دنے کا ایک مقصد ہے کہ میرے بندوں دنیا میں جاؤ دنیا کے نقشے میں رہو دنیا میں میری قدرت کی نشانیاں دیکھو اور مجھے پہچان کر میری مان کر اس دنیا سے آؤ تو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کہ دنیا تماشاگاہ نہیں ہے سیرگاہ نہیں ہے تفریحگاہ نہیں ہے یہ دنیا امکیانگاہ ہے یہ آزمائش کی جدہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہی آزمانے کے لئے پھیجا ہے اللہ یہ نہیں آزمانا چاہتا کہ تم کتنا کما کر آوگے کتنا بنا کر آوگے کتنی زمینیں ہیں کتنی پروپرٹی ہے کتنا بینک بیلنس ہے اللہ نے اس لئے دنیا میں نہیں بھیجا ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں کہ ہم کیوں آئے ہیں دنیا میں اللہ نے یہ دنیا کیوں بسائی ہے اللہ ہمیں کیوں بھیجتا رہے روزانہ دنیا میں لاکھوں انسان پیدا ہوتے ہیں لاکھوں انسان پیدا ہوتے ہیں ایک سروے کے مطابق ساڑھے چھے سے سات لاکھ انسان روزانہ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اور تقریباً اتنے ہی روزانہ دنیا سے جاتے ہیں تو یہ آنا اور جانا کیوں ہے یہ زندگی اور موت کیوں ہے مارنا تھا تو پیدا کیوں کیا بلانا تھا تو دنیا میں بھیجا کیوں فنا کرنا تھا تو پھر بنایا کیوں یہ ایک سوال ہے سب سے بڑا یہ ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں ہے اللہ نے ہم کیوں آئے ہیں دنیا کے اندر اس لئے کہ آج انسان کے پاس ہر چیز کا جواب ہے اسے ہر چیز کا پتہ ہے اس درخت پر کون سا پھل لگتا ہے اس پھل کا کیا ذائقہ ہے اس پھل کا کیا فائدہ ہے اس زمین کے نیچے پیٹرول کہاں ہے سونا کہاں ہے ماربل کہاں ہے چاندی کہاں ہے تاما کہاں ہے سمندر میں کیا ہے بہاڑوں میں کیا ہے ہواوں میں کیا ہے اس پھل میں کیا ویٹامین ہے اس میں کتنا آئین ہے اس میں کتنا سالٹ ہے پیٹرول کا بھاؤ کیا ہے سونے کا بھاؤ کیا ہے یہوں کا بھاؤ کیا ہے اناج کا بھاؤ کیا ہے پتھر کا بھاؤ کیا ہے لوہے کا بھاؤ کیا ہے لکڑی کا بھاؤ کیا ہے انسان کو ہر ایک کی چیز کی قیمت کا پتہ ہے انسان کو یہ نہیں پتہ کہ میرا بھاؤ کیا ہے اور میں کس کام کے لئے دنیا کی ہر چیز کا استعمال اس کو پتہ ہے کہ پیٹرول کا کیا استعمال ہے سونے کا کیا استعمال ہے لکڑی کا کیا استعمال ہے کیمیکل کو کیسے استعمال کرنا ہر چیز کا طریقہ اسے پتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے دنیا میں لیکن انسان کو اپنی زندگی کا مقصد پتا نہیں کہ کیوں آئے ہیں پتا نہیں کہا جانا ہے پتا نہیں نہ منزل کا پتا ہے نہ زندگی کے مقصد کا پتا ہے لیکن قربان جائیے اس دین پر حضور پاک علیہ السلام کی مرکت سے جو دین دیا ہے اللہ نے اس دین میں ہر ایک چیز کی رہبری کی ہے ہر ایک چیز بتائی زندگی دینے والا موت دینے والا خود اللہ بتا رہا ہے کہ ہاں یہ سوال مجھ سے پوچھو میں تمہیں اس کا جواب دوں گا کہ میں نے تمہیں دنیا میں کیوں بھی جائے میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا اور مر کر تمہیں کہاں جانا ہے اور زندگی کیوں ہے موت کیوں ہے تبارک اللہ بیدہ الملک تبارک اللہ بیدہ الملک کہ اپنے آپ کو سمجھنے سے پہلے اپنی زندگی کو سمجھنے سے پہلے اللہ قرآنِ کریم میں اپنے آپ کو سمجھا رہا ہے کہ تو مجھے سمجھ لے تو اپنے آپ کو سمجھ لے گا اپنے بنانے والے کو پہچان لے تو اپنے زندگی کے مقصد کو پہچان لے گا اور جو اللہ ہی سے بھلا ہوا ہو وہ اپنی ذات کو بھی فراموش کر دے گا اس لئے خدا فراموشی یہ خود فراموشی ہے خدا فراموشی یہ خود فراموشی ہے جو دنیا میں اللہ کو بھول کر جئے گا قیامت میں اور آخرت میں اللہ اس کو بھلا دے گا قرآن کریم میں فرمایا ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے کہ اللہ دنیا میں تو میں اندھا نہیں تھا دنیا میں تو میری آنکھیں تھی میں دیکھتا تھا سارے نظارے میرے سامنے تھے آج مجھے اندھا کیوں اٹھایا تو اللہ فرمائیں گے جیسے دنیا میں میری قدرتوں کے ہوتے ہوئے میری طاقت کو دیکھتے ہوئے جیسے تو نے مجھ سے آنکھیں مودھ لی تھی اور مجھے بھلا دیا تھا آج تجھے بھلا دیا جائے گا اس دنیا میں انسان کیوں آیا ہے یہ سمجھنے سے پہلے اسے اپنے خالق اور مالک کو پہچاننا پڑے گا تو اللہ نے زندگی کے مقصد سے پہلے اپنا تعریف کرایا تبارک اللہ بیدیہ الملک وہو علا کل شیج قدیر یہ بابرکت ہے وہ ذات بیدیہ الملک کہ جس کے قبضے قدرت میں ساری سلطنت ہے وہو علا کل شیج قدیر اور ہر چیز پر قادر اللہ تبارک و تعالی وہو علا کل شیج قدیر کہ ہر چیز کی قدرت اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے یہ جتنی دنیا کا نظام نظر آ رہا ہے یہ اپنے آپ نہیں چل دا یہ اللہ چلا رہا ہے ایک اکیلہ اللہ چلا رہا ہے اپنی قدرت سے چلا رہا ہے اپنی طاقت سے چلا رہا ہے اپنی صفات سے چلا رہا ہے اس دنیا کو بنانے میں اس دنیا کو چلانے میں اس دنیا کو بچانے میں اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے وہ السمد وہ بے نیاز ہے وہ بے نیاز ہے نہ اس کے ماباپ ہیں نہ اس کی اولاد ہیں نہ اس کے خاندان ہیں نہ اس کا شریک ہے نہ اس کا کوئی ساجی ہے نہ اس کا کوئی مددگار ہے نہ کوئی اس کا پارٹنر ہے وہ سبحان ہے ہر عیق سے پاک ہے ہر عیق سے پاک ہے کہ اس دنیا میں آنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اپنے خالق کو پہچانو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک علیہ السلام تک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل میں قیامت تک اس امت کو اللہ کے تعارف کا کام دیا گیا ہے نبیوں کا بھی یہی کام تھا اور اس امت کا بھی یہی کام ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کراؤ اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کراؤ کہ خالق کون ہے مالک کون ہے اس لیے کہ حکم دینے والے کو پہچانے گا تو اس کے حکم پر عمل کرنا آسان ہوگا دین پر چلنا اس وقت آسان ہوگا جب اللہ کو پہچانے گا اس لئے حضور پاک علیہ السلام اور قرآن کریم کی اگر آپ تعلیمات کو دیکھیں تو قرآن کریم میں احکامات کی آیت پانسو ساڑھے پانسو ہیں قرآن میں چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیتیں ہیں اس میں مسئلہ مسائی اور احکامات کی آیتیں ساڑھے پانسو چھ سو ہیں باقی چھ ہزار آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اور دعوت کو سمجھایا ہے کہ میں کون ہوں یہ بتایا حضور پاک علیہ السلام سے پوچھنے لگے مشرقین مکہ کہ ہمارے خداوں کا تو نصب ہوتا ہے ہم جن بتوں کو مانتے ہیں ان کا تو نصب ہوتا ہے یہ اس کا بیٹا یہ اس کا باپ یہ اس کا بھائی تم جس اللہ کی طرف دعوت دیتے ہو اس کا نصب بتاؤ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے آیت اتاری کہ نبی آپ سے میرا تعارف پوچھتے ہیں تو انہیں بتاؤ میں کون ہوں اللہ احد کہ وہ اکیلا ہے یقتہ ہے اس کا کوئی ساجی نہیں ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا کل من علیہہ فان ویبقا وجہ ربکہ دل جلال والکرام کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے اس کو سجانے والا اللہ ہے اس کو چلانے والا اللہ ہے کہ آسمان سے ایک گون برستی ہے تو اللہ کے حکم سے برستی ہے زمین سے ایک اناج کا دانا نکلتا ہے تو اللہ کے حکم سے نکلتا ہے ہر چیز اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے ایک ہوا کا جھوکہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں چل جتا انسان کا ایک سانس اللہ کے حکم کے بغیر باہر نہیں آسکتا اللہ کے حکم کے بغیر ایک لکمہ اندر نہیں جا سکتا اللہ لہو الخلق والعمر کہ بنانے والا بھی اللہ ہے اور اس نظام کو چلانے والا بھی اللہ ہے اللہ السمد وہ بے نیاز ہے اللہ بے نیاز ہے اسے کسی کی حاجت نہیں اسے کسی کی ضرورت نہیں نہ فرشتوں کا محتاج ہے نہ مبیوں کا محتاج ہے نہ فرشتوں کا محتاج ہے نہ انسانوں کا محتاج ہے نہ ہواوں کا محتاج ہے نہ سورت چاند ستاروں کا محتاج ہے وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے ہر چیز سے بے نیاز ہے کہ اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں کہ اللہ کی طرح کوئی نہیں اس کی نہ مثال ہے نہ اس کا کوئی مثل ہے کوئی مثال نہیں اللہ کی اس اللہ کے ہم بندے ہیں اس اللہ کو ہم جان لے منعرف ربا کہ جو اپنے رب کو جان لیتا ہے اللہ اس کی تمام ضرورتوں کو پرا کر دیتے اللہ کی قوت کیسی ہے یہ سارے ملائکہ فرشتے اللہ نے بنائے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ اللہ فرمارے میرے لشکر کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا اللہ کے کتنی لشکر ہیں اللہ کی قوت کتنی ہے اللہ کی طاقت کتنی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا حضور پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل آپ تو آسمانوں پر رہتے ہیں اللہ کے یہاں سے وحی لاتے ہیں ہر نبی اور اللہ کے بیچ میں آپ واسطہ ہیں آپ مجھے بتائیے تو صحیح کیا کبھی آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے حل رعائی تربت کہ جبریل کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے حل رعائی تربت یہ بات سنتے ہی حدیث میں آتا ہے فنت فضا جبریل یہ بات سنتے جبریل امین کانپنے لگے کپ کپی تاری ہو گئی لرزہ پرندام ہو گئے اور کہنے لگے حضور آپ اللہ کو دیکھنے کی بات کر رہے ہیں میرے اور اللہ کے بیچ میں ستر نور کے پردے ہیں اگر ایک پردے کے پاس بھی چلا گیا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا کتنے بڑے فرشنے ہیں حضور نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جبریل امین مجھے اپنی حقیقی حالت دکھائیے آپ کے قدر قامت کو دیکھنا چاہتا ہوں اس لئے کہ حضور کے پاس جو وہی لاتے تھے جبریل امین علیہ السلام وہ انسانی شکل میں آتے تھے کبھی دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں کبھی کسی دوسرے صحابی کی شکل میں آتے تھے تو کہا ایک مرتبہ مجھے اپنی اصلی حالت دکھائیے تو جبریل امین نے کہا آپ تابد نہیں لاسکیں گے کہا نہیں مجھے دکھائیے تو کہا چہرہ یہاں پھیر لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیرا پھر کہا حضور دیکھئے تو جب حضور نے نگاہ اٹھائی تو جبریل کے پیر دہت السرا میں تھے اور آپ کا سر سنیہ تک پہنچا ہوا تھا آسمانوں میں سر تھا آپ نے دو پر کھولے تو مشرق اور مغرب چھپ گیا اور کہا ایسے میرے چھے سو اور سات سو پر ہیں پلت چھبکتے ساتھوے آسمان سے زمین پر آ جاتے ہیں حضور پاک علیہ السلام وہ گشی آگئی کہا ایسی بڑی اور ایسا بڑا جسہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تو کہا اللہ کے رسول یہ تو میں ہوں میرے بھائی اس رافیل کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا وہ تو مجھ سے بارہ ہزار گناہ بڑا ہے اگر دنیا کے ساتھ سمندر ساتھ سمندر کتنی دنیا کتنی بڑی ہے بارہ گھنٹے سولہ گھنٹے بیس بیس گھنٹے پلین چلتا ہے سمندر کے اوپر لیکن وہ پورا نہیں ہوتا آج تک سائنس اتنی ترقی کر گیا لیکن آج تک ٹیکنولوجی کے باوجود سمندر کی گہرائیاں پتا نہیں یہ کتنا گہرہ سمندر ہے آلات مشین ڈالتے ہیں ناپنے کے لیے کئی سو کلومیٹر تک جا کر مشین فیل ہو جاتی ہے پریشر اتنا ہے کہ نیچے نہیں جاتی کہ سمندر کی گہرائیوں کو نہیں ناپ سکتے کہ اگر ساتھوں سمندر اس رافیل کے سر پہ ڈال دو تو ایک پترہ بھی ادھر سے ادھر نہیں گرے گا اتنا بڑا فرشتہ لیکن اللہ کی عظمت اللہ کی بڑائی اور اللہ کے خوف سے ایسے کامتے ہیں جبریلی امین کہ جب اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے تو اللہ کے خوف سے ڈرتے ڈرتے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے مرگی کا ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اس رافیل علیہ السلام اتنے بڑے فرشتے جب سے بنایا سور ہاتھ میں لے کر پیر سیدھے کڑے ہوئے پیر سیدھے کیے کھڑے ہوئے ہیں آج تک آنکھ اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا اللہ کی طرف اللہ کے عظمت اللہ کی بڑائی کہ آنکھ اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا بس اس انتظار میں ہیں کہ کب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا پھونک اور میں پھونک دوں گا ایک پھونک سے ساری دنیا تحسنے سو جائے حدیث میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان چرچراتا ہے آسمان چرچراتا ہے جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق آسمان کے چرچرانے کے آواز سنتی ہیں یعنی سٹیج کے اوپر اگر بیس پچاس آج میں اور آگر بیڑھ جائیں تو آواز آنے لگے گی ایسے آسمانوں میں سے آواز آتی ہیں یہ کوئی ہماری طرح سٹیج نہیں ہے آسمان اللہ کا وہ سٹیج ہے جس کے کنارے آج تک کسی کو پتا نہیں کہ شروع کہاں سے ہوتا ہے کہ دم کہاں پر ہوتا ہے اور یہ پہلا آسمان دوسرے آسمان کے سامنے ایسا ہے جیسا ایک بہت بڑے ریکستان میں گھنگوٹھی پڑی ہو دوسرا تیسرے کے سامنے ایسا تو یہ ساتوں آسمان چرچراتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا جانتے ہو یہ آواز کس چیز کی ہے کہاں اللہ کے رسول آپ بتائیے کہ آسمان پہ ایک بالشت ایک ہاتھ جتنی جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھ کر نہ پڑا ہو پورا آسمان پٹا ہوا اللہ کی عظمت سے اللہ کی بڑائی سے ایک اللہ کا فرشتہ ہے جس کا اللہ نے ایک سر بنایا ہے اور اس کے موں میں اللہ نے ہزار زبانیں رکھی ہے اور ہر زبان ہزار بولی بولتی ہے اور ہر بولی میں وہ قیامت تک اللہ کی تعریف کرتا رہے گا اس کا یہ کام ہے جب سے پیدا کیا کہ اس کے موں میں ہزار زبانیں اور ہر زبان ہزار بولی بولتی ہے اور ہر بولی میں وہ اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کو ہماری عبادتوں کی اللہ کو ہمارے سجدوں کی اللہ کو ہماری نیکی کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے پاس وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو اس کے لشکر اس کے فرشتے بہت ہیں اللہ تو ہم کو نواز نہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے پہچانو مجھ سے مانگو میرے خزانوں کو جانو میری بڑائی کو جانو تمہارا کام بنا دوں گا اس لئے اللہ حدیثِ قدسی میں فرما رہے ہیں يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَاعِن إِلَّا مَنْ أَتْعَمْتُهُ فَاسْتَتْعُمُونِ اُتْعِمُكُمْ کہا میرے بندوں تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں کہ کھلانے والا میں ہوں تم مجھ سے روزی مانگو میں تمہیں روزی دوں گا رزقِ خزانے اللہ کے پاس ہیں اللہ فرما رہے اَوْ يَتَوَقَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَمْتَوَقُلِ لَرَزَقَهُمْ كَمَا يَرْزُقُ التَّعِرِ تَغْدُو خِمَاسًا وَتَرُوحُ بِتَانًا کہ اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ پرندوں کی کوئی دھکانیں نہیں کوئی بندیاں نہیں کوئی کاروبار نہیں صبح اپنے گھوصلے میں اٹھتے ہیں پھڑ پھڑا کر نکلتے ہیں اس امبید پر کے اللہ پیٹ بھرے گا اور اللہ ان کو بھر پیٹ اپنے گھوصلوں میں واپس شام کو نٹاتا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُو کہ جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُو اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندوں مجھ سے روزی مانگو میں تمہیں روزی دینے والا ہوں اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُدُونَ اَفَرَأَيْتُمْ تَزْرَعُونَ اَفْرَأَيْتُمْ تَزْرَعُونَ کہہ میرے بندوں یہ جو کھیتی تم کرتے ہو یہ کھیتی آناج ٹھوم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں یہ آناج کون اگاتا ہے انسان تو دانہ ڈال دیتا ہے مدائی نظر آ رہا ہے کہ اس نے تو اپنے آناج کو خراب کر دیا اس کا دانہ سڑ جاتا ہے اور سڑنے کے بعد اس بیجان چیز کو جاندار بناتا ہے اور ایک کا ہزار بناتا ہے یہ میرا خالق اور مالک اللہ ہے ایک بالی کے ستر بالیاں لگاتا ہے اس لئے فرمایا تُقْتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْتَشَا وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُذِلُّ مَنْتَشَا يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّد وَيُخْرِجُ الْمَيِّدَ مِنَ الْحَيِّ کہ بیجان سے جاندار پیدا کرتا ہے جاندار سے بیجان پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے زلیل کر دیتا ہے ہر چیز کے خزانے اس اللہ رب العزت کے ہاتھ میں وَإِمْ مِنْ شَيْئٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرِمْ مَعْلُومُ کہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں ذرے سے لے کر پہاڑ تک جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے ہر چیز کے خزانے ہیں اللہ کے پاس یہ دنیا میں ہم دھوگے میں پڑ گئے کہ پتھر بہت تھا اللہ کے یہاں تو پہاڑ بنا دیئے سونا کم تھا اس لئے اس کی کانے بنا دی پیٹرول کم تھا اس لئے کوئے بنا دیئے پانی بہت تھا اس لئے سمندر بنا دیئے ہیرے کم تھے اس لئے اس کو قیمتی بنا دیا اور کانچ بہت تھے اس لئے اس کے امبار لگا دیئے اللہ فرما رہے وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ اللہ کے نزدیک پیٹرول اور پانی برابر ہے سونا اور مٹی برابر ہے ہیرہ اور کنکر برابر ہے ہر چیز کے خزانے اللہ کے یہاں یہ تو آزمانے کے لئے اللہ امتحان کے لئے اللہ تھوڑا تھوڑا اتار کر دیکھتا ہے کہ کون سونے کی چمک میں کم ہو کر اللہ کو بھول جاتا ہے آزمانہ چاہتا ہے ورنہ جب جنت میں جاؤگے تو مٹی نظر نہیں آئے گی پتھر نظر نہیں آئے گا یہاں پر کنکر نظر نہیں آئے گا وہاں پہاڑ بھی ہوں گے تو سونے کی بھاس بھی ہوگی تو زافران کی مٹی بھی ہوگی تو مشک کی عمارتیں بھی ہوگی تو سینے چاندی کی درختوں کے پتے ہوں گے تو یاکود ہیرے اور مرجان کے ہوں گے نہروں کے کنارے جو پتھر لگیا ہوں گے وہ یاکود اور مرجان کے ہوں گے اور دودھ کی شہد کی شرابن تہورہ کی نہرے وہاں پر بھہے گی اللہ اپنے قدرت وہاں پر دکھائے گا کہ ان چیزوں کی کمی میرے پاس نہیں تھی لیکن آزمانے کے لئے دنیا میں میں نے تھوڑا تھوڑا بھیجا تھا کہ اس کی قیمت کو جانتے ہو یا مجھے بہچانتے ہو یہ ہر چیز کا جائزہ ہر چیز کا علم ہے لیکن انسان اپنے اللہ سے غافل ہے اپنے اللہ سے غافل ہے حضور پاک علیہ السلام اس دنیا میں ایک ہی مقصد لے کر آئے تھے کہ اے لوگو اللہ کو پہچان لو کامیاب ہو جاؤ گے اللہ کو پہچانو وہ کون خالق ہے وہ کون مالک ہے اللہ جس کے ساتھ ہو جائے پوری کائنات مل کر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد جس سے اٹھ جائے پوری دنیا مل کر اس کو بچا نہیں سکتی یہ اللہ اپنی قدرت میں بتا رہے ہیں کہ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ اپنی قوت کے ساتھ اپنی طاقت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو دنیا میں ایک ارادہ اللہ کا ہے اور ایک ارادہ بندہ کرتا ہے کچھ تم چاہتے ہو کچھ اللہ چاہتا ہے کہ وہ چارے موسیٰ دنیا میں پیدا نہ ہو اور اللہ نے ارادہ کر لیا کہ ہونا ہے کہ جس چیز کا اللہ ارادہ کر لیتے ہیں کن کہتے ہیں ہو جا تو وہ چیز ہو جاتے ہیں اللہ اپنے ارادوں میں اپنے حکموں میں اپنی قدرت میں کامل الاکمل ہیں کامل ہیں کوئی ان کو روک نہیں سکتا جو فیصلہ اللہ نے کر لیا کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا تو فیران نے لاکھوں بچوں کو قتل کر دیا کہ موسیٰ دنیا میں نہ آئے موسیٰ پیدا نہ ہو اس لئے کہ کسی نے بتایا تھا کہ تیری حکومت کا تختہ یہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں وہ تجھے ڈوبوئے گا تجھے بھی اور تیری حکومت بھی ختم ہوگی تو کہا کیا کریں تو کہا نہ رہے بانس نہ بجے بانسوری جو بھی بنی اسرائیل میں بچہ پیدا اس کو مارو مارتے مارتے اتنوں کو مار دیا پھر مشورہ ہوا ایسے مارتے رہیں گے تو ہماری نوکری خدمت کون کرے گا یہ تو بنی اسرائیل ختم ہو جائیں گے پھر ہماری نوکری ہمارا کام کون کرے گا تو کہا کیا کریں ایک سال جو پیدا ہو اس کو مت مارو اور دوسرے سال جو پیدا اس کو مارو ڈیوائیڈ کر لو اب اللہ دیکھئے قدرت دکھانا چاہتے ہیں اللہ اپنی طاقت بتانا چاہتے ہیں یہ قرآن کریم کے قصے یہ موسیٰ اور حرون علیہ السلام کے واقعات یہ فرعون قوم عاد قوم سمود کے قصے یہ دل لگی کے لئے نہیں ہے یہ دل پہلانے کے لئے نہیں ہے یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں عبرت اللہ علیہ الباب یہ عقل رکھنے والوں کے لئے عبرت ہے یہ عبرتیں ہیں سچی باتیں ہیں کہ اس سے عقل مند انسان عبرت حاصل کرے اللہ کی قوت کو پہچانے کہ جس وقت مارنے کی منائی تھی کہ اس سال نہیں مارنا جو پیدا ہو اس وقت اس سال اللہ نے حرون علیہ السلام کو پیدا کیا اور جس سال اجازت تھی کہ اس سال جو بھی پیدا ہو اس کو مارو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا کہ حالات کے خلاف اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے کہ تم وہ کرتے ہو جو تمہارے بس میں ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سب کچھ کر کے دکھاتا ہے اس لئے کہ اللہ کے بس میں سب کچھ ہے کوئی چیز اللہ کے قدرت سے باہر نہیں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے دشمنوں کے سامنے پتا چل گیا ماں کو خوف ہوا کسی نے جا کے بتا دیا فیرون کو کہ بنی اسرائیل کے ایسے ایسے گھر میں بچہ ہوا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی امی کے پاس وہی آئی وَالْقِهِ فِي الْيَمْ کہ اے موسیٰ کی امی اس تیرے بچے کو چھوٹے بچے کو نوزاہیدہ کو صندوق میں بند کر اور صندوق میں بند کر کے سمندر میں ڈال دے درہا سوچئے ایک ماں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ یہاں پر فیرون کے لشکری ماریں گے تب بھی مرنا ہے اور یہاں میں اپنے ہاتھ سے مارو اپنے بچے کو کوئی دوسرا مارے تو دل پہ پتھر رکھ لوگی کہ کسی دوسرے نے میرے بچے کو مار دیا لیکن یہاں تو مجھ سے ہی کہا جا رہا ہے کہ صندوق میں رکھے دریاں میں ڈال دے میں اپنے بچے کو کیسے مار سکتے ہو اپنے ہاتھ سے لیکن اللہ بتا رہے وَالْقِهِ فِي الْيَمْ وَلَا تَخَوْفِي دَرْنَا مَدْ اِنَّا لَنُرَادُّهُ الْيَكِ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ کہ ہم اسے تیرے پاس واپس لائیں گے تیری گود میں دیں گے تیرا خوف بھی دور ہو جائے گا امن کے ساتھ تیرے پاس لٹائیں گے اور تُو ڈال رہی ہے ایک معصوم سا بچہ لیکن اس کے سر پہ ہم نبوت کا تازہ جا کے تجھے واپس دیں گے لیکن ہمارے حکوم پہ تُو ڈال رہی ہے ہم پر بھروسہ کر رہی ہے وَمَنِ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُو مجھ پر بھروسہ کر کے قدم اٹھا اللہ ساری کامیابیہ تیرے قدموں میں ڈال رہی ہے موسیٰ کی ماں ہے نبی کی ماں بن جائے گی اگر مجھ پر بھروسہ کر کے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ڈال دیا اب وہ صندوق چل رہا ہے سمندر میں سمندر میں لہر ہے بہاو ہے دریا کا اس طرف اور فیرون کا محل ہے اس طرف اب عجیب قدرت اللہ تمہارے کو تعالیٰ کی کہ بہاو کے ساتھ بینا چاہیے لیکن یہ صندوق پلٹا بہ رہا ہے اس لئے کے فیرون بیٹھا تھا آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا بیٹھی تھی تو اگر وہ طرف بہ جاتا ہے تو کوئی جھان نہیں دیتا کوئی عجیب چیز ہونی چاہیے کوئی الگ چیز ہو تو جھان جاتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے تو دیکھا پانی یہاں جا رہا ہے صندوق یہاں آ رہا ہے آسیہ کی نظر پڑی فیرون کی بھی نظر پڑی تو کہا جاؤ لے کر آؤ کیا ہے اس صندوق کے اندر لا کر دیکھا جیسے ہی کھلا تو بچہ بچہ دیکھتے ہی فیرون کے مو سے نکلا یہی ہے وہ وہ یہی ہے کہ جیسے ہی گود میں لیا تو موسیٰ علیہ السلام بچے تھے ایسے داڑی پکڑی فیرون کے اور ایک ہاتھ سے تماشا مو پہ تو کہنے لگا یہی ہے وہ نشانی پتا چل گئے یہی مارے گا مجھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسیہ کے دل میں محبت ڈال دی وہ کہنے لگی بڑا بادشاہ بنا فرتا ہے اپنے آپ کو رب کہتا ہے انا رب کو کمول عالی کا دعویٰ کرتا ہے اور ایک بچے کے تماشے سے ڈر گیا اور پاگلوں کی طرح ہو رہا ہے کچھ نہیں ہے تو ہمارا بچہ بنائیں گے یہ تو ہماری آنکھوں کی تھندک بنے گا تو کہنے لگا نہیں یہی ہے لیکن بی بی کے آگے کس کی چلے آسیہ نے کہا اس نے کہ بتاتے ہیں اس کی بچہ نہیں تھا کہا تیرے تو کوئی اولاد ہے نہیں رب بنتا ہے لیکن تیرے تو کوئی اولاد ہے نہیں اللہ نے یہ ایک ہمیں دیا ہے اللہ کی طرف سے ملا اس کی قدر کرو اس کو تو الگرد بات سمجھ میں آگئی اللہ کی طرف سے تھا کہ اب کہا ٹھیک ہے اب مسئلہ آیا دودھ پلانے کا کہ اس کو دودھ کون پلائے گا تو جو موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لئے جو فیرون اتنے سالوں سے مال خرچ کر رہا تھا فوجیوں کو لگایا تھا کہ موسیٰ پیدا نہ ہو آج اپنے فوجیوں کو کہہ رہا ہے جاؤ جا کے ڈھونڈو کہ کوئی اس بچے کو دودھ پلانے والے مل جائے یعنی اس کو بچانے کے لئے لگا دیا فوج کو کام پے کے بچہ بچنا چاہیے پہلے لگایا تھا یہ بچہ مرنا چاہیے کیسے بھی پیدا نہ ہو اب پوری فوج کو کہہ دیا جاؤ گاؤں گاؤں میں جا کے دودھ والی کو لاؤ یہ بچہ کیسے بھی بچنا چاہیے اور چھپ ہونا چاہیے کہ اللہ نے اسی کو موسیٰ علیہ السلام کی خدمت پہ لگایا اب عورتوں کو لایا جا رہا ہے لیکن اللہ کی طرف سے پابندی ہے کہ نہیں کسی کا دودھ نہیں پینا تیری ماں سے ہم نے وعدہ کیا ہے ان اللہ لا یخلف المیاد اور ہم وعدہ خلافی نہیں کرتے تجھے تیری ماں کی گودھ ملے گی تجھے تیری ماں کا دودھ ملے گا اور تجھے تیری ماں کی ممتہ ملے گی ہم دیں گے تو الگرز لمبا قصہ ہے کوئی کسی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں ان کی بہن دھونڈتے دھونڈتے آ رہی تھی جا کر اپنے امی کو بتا ایسا ایسا معاملہ ہے دوڑی چلی آئی اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کو گودھ سے لگایا تو دودھ پینے لگے لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت فیرون کو معلوم پڑ جانا چاہیے تھا کہ یہ اسی عورت کا بچہ ہے اس لئے اس کا دودھ پی رہا ہے اور یہ عورت بنی اسرائیل کی ہے اور یہ موسیٰ بنی اسرائیل کا لڑکا ہے تو یہی میری حکومت کو ختم کرے گا لیکن اللہ نے اس کی عقل پر پردہ ڈان دیا بس اسے تو کچھ سوجی نہیں رہا تھا بس دودھ پیئے اور یہ چھپ ہو جائے اور یہ بچ جائے یہ اس کے دماغ میں تھا تو دودھ پیدے خوش ہو گیا پھرون کہاں دودھ پی لیا بتاؤ کیا اب کہاں آپ ہمارے ادھر آ جائیے اس بچے کو دودھ پلائیے آپ ہم کو اس کی عجرت دیں گے ہم آپ کو اس کی عجرت دیں گے اس کا پیسہ دیں گے آپ کی خدمت کریں گے آپ کی دیکھوال کریں گے لیکن کہاں نہیں اگر میری شرط منظور ہے تو ہی دودھ پلاؤں گی کہ تمہارے محل میں نہیں میرے گھر میں لے جاؤں گی کہ جس گھر سے نکلے تھے اللہ نے اس گھر میں لوٹایا اس گودھ میں لوٹایا اور ساری ذمہ داری اس دشمن کے سر پر ڈالی اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس فیرون کو گھر کروایا کہ اللہ اپنی قدرت کاملہ کو بتا رہے ہیں کہ جو ہماری مانے گا جو ہم کو پہچانے گا جو ہم پر بھروسہ کرے گا اللہ ہر حال میں اس کے لئے راستہ نکال دیں گے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلَّهُ مَحْرَجَا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْدُ لَا يَخْتَسِب کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا ہر کنگی میں سے اللہ راستہ نکالیں گے اور غیب سے ایسا رسک دیں گے جہاں اس کا تصور بھی نہیں ہوگا سوچ نہیں سکتا اس طریقے سے اللہ اس کا رسکہ انتظام کریں گے اور جو ہماری نافرمانی پر آئے گا جو ہماری بغاوت پر آئے گا کہ یہی فیرون موسیٰ علیہ السلام بڑھے ہو کر دعوت دے رہے ہیں کہ فیرون کیوں دھوکے میں پڑا ہے کیوں لوگوں کو دھوکے میں ڈالتا ہے کیوں انا رب کو کم العالی کا دعویٰ کرتا ہے میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے اگاتا ہے مغرب میں ڈواتا ہے چاند کو چمکاتا ہے ستاروں کو چمکاتا ہے پھلوں میں مہت ڈالی ہے کلیوں میں چھٹک ڈالی ہے ستاروں میں چمک ڈالی ہے پانی میں تھندک ڈالی ہے پھلوں میں مٹھاس ڈالی ہے یہ پورا جہاں میرے خالق اور مالک نے بنایا ہے تو بھی اس کا بندہ ہے اس اللہ کو پہچانو اس اللہ کو مان تو فیرون کیا نے لگا اپنے وزیر سے یا حمان ابن الی سرح اللہ علی ابلغ الاسباب الاسباب السماوات یا حمان ذرا سیڑھی لگاؤ آسمان کی طرف ہم دیکھیں تو صحیح موسیٰ کا اللہ کہاں ہے آسمانوں میں نعوذ باللہ کہ ذرا سیڑھی لگاؤ ہم دیکھیں جس اللہ کی بات کرتے کہاں ہیں تو اللہ نے کہا اچھا دیکھنا چاہتا ہے تو پھر بہر کلزوم میں پورے لشکر کو ڈوبایا فیرون کو پورا لشکر لے کر آرہا ہے آگے لشکر فیرون ہے پورا لشکر لاکھوں کا لشکر جب ڈوبنے لگا اس وقت اللہ سمجھ میں آیا کہنے لگا آمن تو بھی رب موسیٰ و حارون آمن تو بھی رب موسیٰ و حارون کہ میں موسیٰ اور حاضرون کے رب پر ایمان لاتا ہوں میں ایمان لاتا ہوں اللہ نے کہا جبرین سے جاؤ اس مردود کے موں میں مٹے اور گارہ بھڑ دو کہ اب تک تو نافرمانی کرتا تھا موت اور ہماری قدرت کو دیکھ کر اب تل ملا رہا ہے کہ جب سمجھا رہے تھے نہیں سمجھ میں آیا اب موت کا شکنجہ جب گلے پر پڑا تو کہنے لگا آمن تو بھی رب موسیٰ و حارون کہ اللہ اپنی قدرت قوم عاد قوم حود قوم سمود قوم لود قوم شعیب قوم شیس قوم بنی اسرائیل یہ سارے قوموں کے واقعات اللہ نے بتائے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ جو ہمارا ہوتا ہے ہم اس کو کیسے بچاتے ہیں جو ہم سے صلاح کر لیتا ہے جو ہم سے دوستی کر لیتا ہے جو ہمیں پہچانتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں اس کے لئے راستہ نکالتے ہیں یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کوئے میں ڈال دیا سب سے بہلے باپ سے جدہ کیا سادش کر کے کہ ہمارے باپ کا بہت چہیتہ ہے ہم تو دس ہیں گیارہ ہیں ہمیں نہیں مانتے اور اس ایک کو پیار کرتے ہیں کوئے میں ڈال دیا اللہ کوئے کے اندر جب گر رہے تھے یوسف علیہ السلام اس وقت کہا کہ گھبراو مت گھبراو مت ایک دن وہ آئے گا کہ تم اپنے بھائیوں کو یہ واقعہ بتاؤ گے کہ یاد کرو وہ دن جس دن تم نے مجھے کوئے میں ڈال آئے گا بھائی تو سمجھ رہے ہیں آج قصہ ختم سارا لیکن اللہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ وقت آئے گا جب انہی بھائیوں کو تم اپنا یہ قصہ سناو گے کوئے میں گئے ہیں بضاہی نظر آ رہے ختم ہو گئے کوئے سے نکال کر مصر کے بازار میں بیچے گئے ببیدہ عادی مجزہ بہت کم ناموں کے اندر خریدا گیا اور بہت قیمتی بیچا گیا اس کے بعد اللہ کے خوف سے بچے گناہ سے بچے تو بظاہی امتحان آیا کہ قید خانے میں ڈال دیا قید خانے میں جا رہے ہیں پھر بھی اللہ کا تعارف پھر بھی اللہ کی بڑائی اللہ کی پہچان اپنے قید کے ساتھیوں کو دعوت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار کہے میرے ساتھیوں بتاؤ کیا یہ دنیا میں بنائے ہوئے لاکھوں بود اچھے ہیں یا ایک اکیلہ خالق اور مالک اچھا عبادت کے لئے اس ایک کے ہو جاؤ ہزاروں سے بینیاز ہو جاؤ گے اس ایک کو ماند لو کسی اور کی ماننی نہیں پڑے گی اگر اس کو نہیں مانو گے تو در بدر کے بیکاری بنا دیے جاؤ گے تو کوئے سے قید خانے میں قید خانے سے پھر اللہ دبارک و تعالی نے تخت پر بٹھایا اسی ملک کا جس کے قید خانے کے دے تُقْتِلْ مُلْكَ مَنْتَشَا وَدَنْزِعُ الْمُلْكَ بِمْمَنْتَشَا جس کو چاہتے ہیں ملک دیتے ہیں جس سے چاہتے ہیں ملک چھین لیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں جس سے چاہتے ہیں زلیل کرتے ہیں اسی یوسف علیہ السلام کو انہی کو قید خانے سے نکال کر تخت پر بٹھا رہے ہیں اور وہی بھائی جو مارنے آئے تھے وہ اب بھیک مامنے آ رہے ہیں صدقہ مامنے آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہم پر تھوڑا رحم کر دو ہم پر تھوڑا احسان کر دو ہمارے نیک باپ ہیں ہم نیک خاندان کے لوگ ہیں آج ہمارے اوپر حالات آئے ہیں تھوڑے ہم پر احسان کر دو اس وقت یوسف علیہ السلام بھی تو بھائیوں کی اپنے والد کا درد سن کر کہنے لگے اے میرے بھائیوں جانتے ہو یوسف کو انتہ یوسف کہنے لگے تم یوسف ہو کہا ہاں میں یوسف ہوں اور تم وہی میرے بھائی ہو جنہوں نے مرنے کے لئے مجھے کوئے میں ڈال دیا تھا آج اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچایا یہ اللہ حفاظت کا انتظام کرتا ہے اللہ تربیت کا انتظام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے اللہ کی حکمت اللہ جانتا ہے اللہ کی قدرت اللہ جانتا ہے اللہ نے اس تعارف کے لئے دنیا کے اندر بھیجا کہ اے میرے بندوں اے میرے بندوں مجھ سے جڑو من اصلح ما بینہو و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہو و بین خلقی جو اللہ اور اپنے معاملے کو درست کر لیتا ہے اللہ اس کے اور مخلوق کے معاملے کو درست کر دیتا ہے آج جو معاملات نیچے پھگڑے ہوئے ہیں آج ہر ایک آدمی پریشان ہے کوئی گھر سے پریشان ہے کوئی حکومت سے پریشان ہے کوئی تجارت میں پریشان ہے کوئی مالی لائن سے کوئی معاشرے کی لائن سے یہ ساری پریشانیوں کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سے جڑنے میں رکھتا ہے کہ جب تک اللہ سے نہیں جڑیں گے جب تک اللہ کو راضی نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے معاملات صحیح نہیں ہو سکتے اللہ ناراض ہے اس لئے یہ حالات ہے جس وقت اللہ راضی ہو گئے اللہ ہمیں بھی راضی کر دیں گے ہمیں بھی راضی کر دیں گے اللہ تبارک اس لئے حضور پاک علیہ السلام کی یہ محنت تھی سب سے پہلے نبیوں نے یہ سمجھایا امت کو کہ اپنے اللہ کو راضی کرو اپنے اللہ سے جڑ جاؤ اپنے اللہ سے معاملہ صحیح کر لو جو اللہ سے معاملہ صحیح کر لے گا یہ مخلوق تو کیا چیز ہے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوحہ و کلم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ ساری کائنات تمہاری خدمت میں لگ جائے گی اگر تم اس ایک اکیلے اللہ کے حکموں پر چلنا شروع کر دو ساری کائنات کہ صحابہ پہلے کیا حال تھا صحابہ کا زمانے جاہلیت کہا جاتا تھا کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں لوگوں میں سب سے بھرے مانے جاتے تھے خود اپنے واقعات بتاتے ہیں بعد میں جب ملکوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گمرا تھے پڑا خون چاٹ لیتے تھے مردار کھا لیتے تھے ہر مرائی ہمارے اندر تھی تو زمانے کو کہا جاتا تھا زمانے جاہلیت لیکن حضور پاک علیہ السلام کی یہ محنت دعوت کی یہ محنت تبلیغ کی یہ محنت اللہ کا تعارف اللہ سے جوڑنے کی یہ محنت جب ہوئی تو جو سب سے بھرے انسان تھے وہ رضی اللہ عنہم برزوان بن گئے کہ نبیوں کے بعد سب سے بہترین انسان یہ جو زمانے جاہلیت تھا وہ خیر القرون بن گیا ہر جمعہ کے خجمے میں پڑا جاتا ہے خیر القرون کرنی کہ بہترین زمانہ جب سے سورج دنیا کے اوپر رگا ہے اگر کوئی بہترین زمانہ ہے تو میرے ان صحابہ کا زمانہ ہے یہ بہترین زمانہ بہترین بن گیا بہترین لوگ بہترین بن گئے اتر کر ہرہ سے سوئے قوم آیا وہ نسخے کی میاں ساتھ لیا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت حادی عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی کہ وہ دعوت کی محنت تھی یہ وہ تین تھا جب زندگیوں میں آیا تو انسان بھی بدلا معاشرہ بھی بدلا ماحول بھی بدلا حالات بھی بدلے جگہ بھی بدلی مقام بھی بدلا مکی بھی بدلا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت کا چراغ بنا دیا کہ میرے صحابہ ہدایت کے چراغ ہیں جس کی بھی اتباع کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے حادی بن گئے جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعوت کی محنت میں وہ طاقت رکھی ہے کہ ساری مخلوق کو اللہ مسخر کر دے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مصر کے اندر جب بھیجا عمر عبدالعاص رضی اللہ عنہ کو مصر فتح ہوا رسم تھی کہ ہر ایک سال میں نیل لدی پہنا بند ہو جاتی تو ایک جوان لڑکی کی بلی چڑھاتے تھے کواری جوان لڑکی اس کو سجا کر پپڑے پہنا کر نیل لدی میں ڈالتے تب وہ جاری ہوتی ایک رسم تھی تو مسلمانوں نے جب فتح کیا اس لئے کہ اسلام امن و سلامتی ہے جہاں اسلام اپنی حقیقت کے ساتھ آئے گا برکتیں لائے گا رحمتیں لائے گا انسانوں پہ اللہ کی رحمتیں برسے گی امن و سلامتی کا ماحول ہوگا کہ اسلام نام ہی ہے سلامتی کا دین نام ہی ہے امن کا کہ اللہ خوف کو امن سے بدلے گا دشمنی کو دوستی سے بدلے گا تو مت کرنے تو لیکن یہ ندی بہے گی نہیں پھر یہ ایک بچے گی لیکن ہزاروں مریں گے کھیتی نہیں ہوگی پانی نہیں ہوگا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ خط لکھا کہ یہاں کے لوگ ایسا کہہ رہے ہیں حضرت عمر نے واپس جواب میں ایک خط لکھا عمر بن العاص کو نہیں لکھا وہاں کے لوگوں کو نہیں لکھا لشکر کے امیر کو نہیں لکھا نیل لدی کے نام لکھا حادہ من عمر بن الخطاب الہ نہر نیل کہ یہ خط ہے عمر بن الخطاب کی طرف سے نیل لدی کے نام اور کہا کہ اس کو نیل لدی میں ڈال دینا پانی میں اس میں لکھا تھا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے بہتی ہے تو بہن ورنہ تیرے پہنے کی ہمیں ضرورت نہیں اللہ پر ہمیں بھروسہ ہے تیرے بغیر بھی اللہ ہمیں پالے گا جیسے ہی وہ خط نیل لدی کے اندر ڈالا لیا روایات کے اندر آتا ہے کہ سترہ ہاتھ اوپر وہ ندی پہنے لگی اور عمر کے زمانے سے کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نو آج تک وہ کبھی رکی نہیں وَمَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ فَوَحِزْبُونَ ازان حرین جواب دے دیکھے رہے ساتھی یہاں بھی نماز ہوگی دیکھے رہے ساتھ عشاء کی نماز ہوگی یہی پر دروش شریف پڑھے ازان کا جواب دے اتمنان کے ساتھ وقت دیا جائے گا عشاء کی جماعت کے ساتھ نماز بھی ہوگی آپ پر بیٹھے رہے ساتھ سلام سلام ост اس موسیقی 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 کے لئے بنائی ہے تم سب کو لوٹ کر ایک دن میرے پاس آنا ہے تمہارا ڈھکانا تو آخرت ہے ہمارا ڈھکانا جنت ہے یہ دنیا ایک سفرگاہ ہے ہم سب یہاں پر مسافر ہیں حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسلمان دنیا میں ایسے جیتا ہے جیسے ایک مسافر ہوتا ہے کہ ایک سفر ہے ہمارا سفر شروع ہوا تھا عالم ارواح میں اللہ نے ہماری روحوں کو جمع کیا تمام روحوں کو اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تمہارا پالنے والا تمہارا بنانے والا تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے تو اس وقت تمام روحوں نے وہ ایک زبان جواب دیا تھا کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں اللہ نے کہا اب اس کا امتحان ہوگا اب تمہیں دنیا میں بھیجا جائے گا یہاں پر تو کچھ نہیں ہے صرف میں ہی میں ہوں اب دنیا میں سارے نقشوں کو پھیلاؤں گا تمہارا امتحان ہوگا کہ دنیا میں جا کر کس کو رب مانتے ہو کہ پالنے والا پیدا کرنے والا پرورش کرنے والا وہ اللہ اب دنیا میں آگے تمہارا ایمان اسی اللہ پر ہے یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے اوپر آ گیا اب یہ امتحان کے لئے دنیا میں بھیجا اب اللہ نے نقشے بنا دیئے کہ آسمان بادل بھی بنایا زمین بھی بنائی دوا بھی بنائی پیسہ بھی بنایا سونا بھی بنائی امتحان کے لئے کہ اس سے ہوتا ہوا مانتے ہو یا اللہ سے مانتے ہو اور بار بار یاد دلانے کے لئے پربان جائیے اللہ کے احسانات بندوں کے اوپر کہ انسانوں کا دشمن شیطان ہے تو اللہ نے انسانوں کے مددگار انسانوں کو راہ راست پہ لانے کے لئے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا کہ انبیاء اکرام میرے بندوں کو جا کر وہ سبق یاد دلاتے رہے کہ تم نے اہدِ علیستو میں اللہ کو اپنا رب مانا تھا دنیا کے ان جھمیلوں میں دنیا کے ان نقشوں میں پڑھ کے اس اللہ کو مدھ بھول جانا وہی تمہارا رب ہے اسی کے پاس تمہیں لوٹ کر جانا ہے یہ یاد دہانی کے لئے اسی سبق کو یاد دلانے کے لئے انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا میں آتے تھے اور مرنے کے بعد اسی سبق کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا مر رب بتاؤ تمہارا رب کون ہے کہ پورا سفر شروع ہوا عالمِ ارواح میں سکھایا دنیا میں امتحان ہوا قبر کے اندر ریزلٹ اس کا ملے گا کہ نامہِ عمال سیدھے ہاتھ میں یاد دہانے ہاتھ میں اس لئے اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں یا ایوہ الانسان ما غررہ کبی رب بکل کریم یہ میرے بندے کس چیز میں تجھے تیرے رب سے غفلت میں ڈال دیا کونسی چیز تجھے دنیا میں پسند آگئی کس چیز سے تُو دل لگا بیٹھا اور تیرے خالق اور مالک کو بھول گیا کیا مجھ سے بھی اچھا کوئی تجھے مل گیا دنیا کے اندر اللہ اپنے بندوں کو کہہ رہے ہیں اللہ اپنے بندوں کو کہہ رہے ہیں کہ تیرا اللہ وہ ہے جس نے تجھے بنایا ماں کے پیٹ میں بنایا تین اندھیریوں میں بنایا قسمیں خاکھا کر اللہ کہہ رہے ہیں والتین والزیتون وتورسینین وحاد البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ اے میرے بندے میں نے تجھ کو بہترین بنایا میں نے تجھے جہنم کا ایندھر بنے اس لئے نہیں بنایا اے میرے بندے میں تو تجھے کامیاب کرنا چاہتا ہوں میں تجھے دینا چاہتا ہوں میں تجھے عطا کرنا چاہتا ہوں ما یفعل اللہ بیعذابکم کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کامیاب ہوں ان کی کامیابیوں کے لئے اللہ نے نبیوں کو بھیدیا حضور پاک علیہ السلام اس دنیا میں کیوں آئے تھے ہمارے نبی کی آمد کا مقصد کیا ہے حضور پاک علیہ السلام خیر البشر امام الانبیاء تاجدار مدینہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہے تو حضور پاک علیہ السلام کی ہے بعد اس خدا بزرگتو یہ قصہ مختصر یہ مختصر یہ کہ اگر اللہ کے بعد کسی کا مرتبہ اور درجہ ہے تو حضور پاک علیہ السلام کریں لیکن حضور کو اس دنیا میں کیوں مہجا گیا اس امت میں کیوں مہجا گیا آپ کو یہ تکلیفیں کیوں اٹھانے پڑی حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں اوزیتو فی اللہ کہ اس دنیا میں اس امت میں اس دین کے خاطر جتنا مجھے ستایا گیا جتنا مجھے درائیا گیا جتنی مجھے تکلیف دی گئی اتنا کسی کو درائیا اور ستایا نہیں گیا ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی تکلیفیں ایک طرف بعض نبیوں کو آرے سے چیڑ دیا گیا بعض نبیوں کو کنگیوں سے ان کی خال اور گوشت کو اتار لیا گیا بعض نبیوں کو جلا دیا بعض نبیوں کو دریہ میں ڈال دیا لیکن حضور پاک علیہ السلام اور سلام فرما رہے ہیں ہمارے نبی کہ جتنا مجھے ستایا گیا اس دن کے خاطر جتنا مجھے درائیا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا لیکن برداشت کی ہر تکلیف کس لیے اپنی اس امت کے لیے کہ ہر تکلیف مجھے برداشت ہے ہر زخم مجھے برداشت ہے ہر درد مجھے برداشت ہے ہر مرحلہ مجھے گزرنے کو تیار ہے لیکن میری امت کا بھلا ہو جائے میری اس امت کا بھلا ہو جائے یہ حضور پاک علیہ السلام کا درد اس امت کے خاطر کہ امت کی اس بھلائی کے لیے آئے حضور پاک علیہ السلام کو اللہ فرما رہے ہیں قرآن کریم کے اندر قرآن کریم کے اندر کہے میرے نبی آپ اتنا کیوں روتے ہیں آپ اپنے آپ کو اتنا کیوں خبار آئے ان کے پیچھے آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں مٹا دیا آپ ایسے رو رو کر اور اپنے آپ کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام فرما رہے ہیں مجھے کوئی غم نہیں مجھے اپنی بیماریوں کا مجھے اپنی تکلیفوں کا کوئی غم نہیں مجھے غم ہے تو میری اس امت کا مجھے غم ہے تو میری اس امت کا ہر انسان اپنے رشتہ داروں کو یاد کرتا ہے حضور پاک علیہ السلام کو جب میراج کا سفر کرایا گیا میراج کے سفر میں جب لے جا رہے جبریل امین آئے مکہ سے مکہ کا پہلے تواف کر آیا مسجد حرام میں لائے اس کے بعد بیت المقدس لے گئے بیت المقدس میں لے جا کر وہاں پر تمام نبیوں کو جمع فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام در تمام نبیاء موجود ہیں عمرہیم علیہ السلام بھی ہیں اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں آپ کے دادا بھی ہیں آدم علیہ السلام بھی ہیں لیکن سب نبیوں پر نظر ڈالی اور حضور پاک علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے آپ امامت کیجئے تمام انبیاء آپ کے پیچھے اور آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں آپ امامت کیجئے کہ حضور پاک علیہ السلام کو امامت کروائی اور یہ بتایا کہ تمام نبیوں کے امام آپ ہیں اور تمام امتوں کے امام آپ کے امت ہیں کوئی نبی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک حضور پاک جنت میں نہیں جا سکتی جب تک حضور پاک علیہ السلام کی امت جنت میں نہ چلے گیا حضور پاک علیہ السلام میں راج پر گئے جبریل امین ساتھ میں ہیں صدرت المنتحہ کے پاس آ کر جبریل کہہ رہے ہیں کہ نبی اب آپ چلی آگے جبریل میرے ساتھ مکہ سے ہو حرم میں میرے ساتھ تھے بیت المقدس میں میرے ساتھ تھے پہلے آسمان میں میرے ساتھ تھے دوسرے آسمان میں پیرے ساتھ تھے کیا ہو گیا یہاں پر ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہو اگر یک سرے موئے برتر پرم جبریل کہنے لگے کہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام آپ کا ہے یہ شان آپ کی ہے یہ مرتبہ آپ کا ہے اس حد کے آگے نہ آج تک کوئی گیا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے اگر جبریل ایک قدم بھی آگے بڑھائے گا تو جل کر راکھ ہو جائے گا کہ آپ آگے جائیں موسیٰ علیہ السلام کو بھلایا تور پر فَخْلَانَ عَلَيْكِ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِدْوَا کہ اے موسیٰ جوتے نکال دو تم اس پہاڑ پر جانے والے ہو جس پہ اللہ کی تجلی گرے گی جہاں اللہ کی تجلی پہاڑ پہ ہے فَخْلَانَ عَلَيْكِ اور حضور سے فرما رہے ہیں کہ جوتے سمیت چلے آؤ جوتے سمیت چلے آؤ حضور علیہ السلام سے مہراج فر گئے بات ہوئی کیا چاہتے ہو کہ میرے عمت کے لئے کوئی تحفہ چاہتا ہوں میرے عمت کے لئے کوئی تحفہ دے دیجئے میرے عمت کے لئے کوئی تحفہ دے دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کا تحفہ دیا کہ لو یہ اپنی عمت کے لئے تحفہ لے جاؤ نماز کا پچاس نمازیں حضور پاک علیہ السلام اس لکھا تحفے کو لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی علاج دیا اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ دیا اللہ سے لینے کا ذریعہ دیا اللہ نے ہر خیر میری امت کو دے دی یہ نمازیں مجھے عطا فرمائی ہیں کتنی کا پچاس جائیے واپس کم کرائیے نہیں پڑھ پائے گی آپ کی امت نہیں پڑھے گی مجھے تجربہ ہے بنیسرائیل آپ جائیے گئے حضور پاک علیہ السلام اللہ کچھ کم کر دیجئے پینتالیس ہوئی چالیس ہوئی پینتیس ہوئی تیس ہوئی پینتیس ہوئی بیس ہوئی بار بار موسیٰ علیہ السلام بھیجتے رہے بھیجتے رہے پھر اخیر میں جب پانچ بچی پانچ لے کر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں جا کر کم کرائیے حضور نے فرمایا نہیں اب مجھے شرم آتے اللہ سے کم کر آتے آپ کی بنی اسرائیل آپ کی قوم تھی مجھے میری امت پر بھروسہ ہے وہ پانچ نمازیں پڑھے گی مجھے میری امت پر بھروسہ ہے وہ پانچ نمازیں پڑھے گی آج نبی کا بھروسہ یہ امت توڑ رہی حضور پاک علیہ السلام میرا سے توفہ لے کر آئے تھے آج 95 فیصد امت اس نماز کو چھوڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے حضور پاک علیہ السلام کو قبر میں تکلیف ہو رہی ہے حضور نے فرمایا جعلت قرد عینی فی السلا کے میری آنکھوں کی تھنڈک نماز میں ہے نماز چھوڑ کر ہم نبی کی آنکھوں کو اور حضور پاک علیہ السلام کو تکلیف پہنچا رہے ہیں نام آئے عمال ہفتے میں دو مرتبہ پیش ہوتے ہیں امت کے تو حضور دیکھتے ہیں کہ جو نماز میں مہراج میں لائے تھا جو نماز میں نے بیماریوں میں نہیں چھوڑی دو صحابہ کے کندے پر حضور پاک علیہ السلام پیر غزٹ رہے لیکن مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی آج میرے امتی آج میرے نام لیوہ آج میرا کلمہ پڑھنے والے نبی سے زیادہ فیصد نماز کو چھوڑے ہوئے ہیں کیا گزرتے ہوگی ہمارے نبی کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کو نیزہ لگا آر پار ہو گیا بدن کا خون نکل گیا بے ہوشی تاری ہو گئی بے ہوش ہونے لگی لیکن جب نماز کا وقت آتا کوئی کان میں یہ آ کر کہتا کہ آپ کے بیٹے آئے ہیں عبداللہ تو نہیں پہچانتے کوئی کہتے ہیں آپ کی بیوی ملنے آئے نہیں پہچانتے ہوش نہیں یہ سارا خون نکل گیا لیکن جیسے کوئی کان میں کہتا اس صلاح اس صلاح فوراں ہڑ پڑا کے اڑ جاتے کہتے ہاں ہاں جو نماز میں پڑے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں نماز کی آواز بے ہوشوں کو ہوش میں لے آتی تھی اور آج ہم لوگ ہوش میں ہوتے ہیں ازان سون کے چادر اوپر اڑ لیتے ہیں پوری رات جاگتے ہیں اور ازان ہوتی ہے تو سونے کا وقت شروع ہوتا ہے وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی کیسے ہماری تکلیفیں دور ہوگی جب ہم نے اسلام کی بنیادوں کو ہی ڈھا دیا حضور پاکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلحت صلاتہو صلح الحیاتو ومن فصدت صلاتہو فصد الحیاتو کہ جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی جس نے نماز کو ضائع کیا اس کے سارے امور ضائع ہو جائیں گے کہ نماز اللہ نے ہمیں ایک اپنے کام بنانے کے لئے دی ہے نماز میں وہ طاقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد آسمانوں سے اتار سکتے ہیں اس لئے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے آخری وقت میں اس امت کو نصیحت فرمائی السلام السلام وما ملقت ایمانکم دنیا سے جا رہے ہیں پردہ فرما رہے ہیں اپنی امت کو نصیحت کر رہے ہیں کہ میری امت نماز کی پابندی کرنا نماز کی پابندی کرنا جب تک اس امت میں نماز زندہ رہے گی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی آج نمازیں اللہ ہم سب کو نمازوں کی توفیق عطا فرمائے پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ مسجد میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس وقت مسجد آباد ہو جائے گی جس وقت اللہ قرآن کریم میں فرمارے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ گم مت کرو رنج مت کرو گھبراو مت سر بلندی تمہارے لیے عزت تمہارے لیے کامیابی تمہارے لیے برکتیں تمہارے لیے رحمتیں تمہارے لیے میرے وعدیں تمہارے لیے لیکن شرط یہ ہے کہ تم پہلے ایمان والے تو بن جاؤ اور ایمان کی سب سے پہلی شرط الفارق بين الحق والباطل کہ حق اور باطل میں کفر و ایمان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے مَنْ تَرَقَ السَّلَاةَ مُتْعَمِّدًا فَقَدْ قَفَرْ کہ ایک ایمان والا نماز چھوڑ دیں یہ ہوئی نہیں سکتا حضرت پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کا درجہ اسلام میں ایسا ہے جیسے انسان کے بدن میں اس کے سر کا درجہ ہوتا ہے بغیر ہاتھ کا انسان دیکھا ہے بغیر آنکھ کا انسان دیکھا ہے بغیر پیر کا انسان دیکھا ہے گنگا انسان دیکھا ہے لیکن کیا کسی نے بغیر سر کا انسان دیکھا ہے جیسے بغیر سر کے انسان نہیں ہوتا اسی طریقے سے بغیر نماز کے مسلمان کا تصور نہیں کرسکتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے رکھے نماز پر يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اُسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا کہ اے ایمان والو مدد حاصل کرو اللہ کی نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے کہ اللہ اپنے وعدوں میں سچا ہے اس لئے ایک نماز بنانے کی ضرورت ہے کہ نماز پر اپنا وقت لگائیں نماز کی اہمیت کو سمجھیں کہ نماز کوئی بوجھ نہیں ہے نماز کوئی حکم نہیں ہے کوئی آرڈر نہیں ہے بلکہ اللہ کا انعام ہے اللہ کا انعام ہے یہ خوش ہونا چاہیے جب نماز کا وقت قریب آتا صحابہ کے دل خوشی سے جھومنے لگتے غزان ہو اللہ کا غلاوہ ہو محموب سے ملنے کا وقت آیا ہے اللہ سے بات کرنے کا وقت آیا ہے خوشی ہوا کرتی تھی نماز کے انتظار میں رہتے تھے اور آج ہم لوگ نماز ایک تو پڑھتے نہیں اور جو پڑھتے ہیں وہ بھی اس طریقے سے اسے بوجھ اتارا جا رہا ہے غلاموں کی نماز اس لئے ایک ہوتی عاشقوں کی نماز ایک ہوتی ہے غلاموں کی نماز حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو نماز کی نیت بانتی تو صبح کی ازار ہو جاتی سلام پھیڑ کے کہتی کہ اللہ تیری راتیں بھی کتنی چھوٹی ہو گئی باتیں پوری نہیں ہوئی رات پوری ہو گئی پتہ نہیں چلتا تھا نماز کے لئے چوکی داری میں کھڑے ہیں تیر پہ تیر لگے جا رہے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ باتوں میں ایسے مشغول ہیں کہ احساس نہیں ہو رہا بدن سے تیر خواہ رہے ہیں میرے محترم مزرگو دوستو نماز میں اللہ نے طاقت رکھی کہ نمازوں کو بنائیں کہ نماز بنے گی زندگی بنے گی نماز بنے گی دعائیں قبول ہوگی نماز بنے گی اللہ کی مدد اترے گی کہ نماز کو خوبی کے ساتھ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا سلو کما رہی تمونی اصلی کہ نماز ایسی پڑھو جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو رکو صحیح ہو سجدہ صحیح ہو ظاہر بھی اچھا ہو باتن بھی اچھا ہو اتمنان کے ساتھ لمبی لمبی نماز ہو کہ اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے اللہ کو نمازوں کی ضرورت نسلے کا بعض لوگوں کی نماز سر کے اوپر بھی نہیں جاتی اور بعض لوگوں کی نماز وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں توفی کی طرح پیش ہوتی ہے سجا کر لائی جاتی ہے کہ اللہ تیرے عاشق کا تیرے لئے توفہ آیا یہ فرق پتا چلتا ہے عاشق کی نماز میں اور ایک عام نماز میں ایک دھوبی تھا بادشاہوں کے کپڑے دھوتا تھا وہ بادشاہ کے کپڑے دھوتا تھا وہاں شہزادی تھی اس کے کپڑے بھی آتے تھے دھولنے کے لئے تو اس کے کپڑے آتے تھے دھولنے کے لئے تو دھوبی کا لڑکا تھا وہ بھی دھویا کرتا تھا تو وہ شہزادی کے کپڑے دھوتا اب کپڑے سے اس کو عشق ہو گیا کپڑے سے ایک تعلق ہو گیا شہزادی کا تو اب وہ اس کے کپڑے دھوتا بس اسی کی مستی میں رہتا ہے انتظار میں کب کپڑے آئیں گے شہزادی کے دھونگا دھوتا تھا اب اس کے ماں باپ کو احساس ہونے لگا کہ کچھ معاملہ گڑھور لگ رہا ہے مستی میں رہتا ہے پتہ نہیں کیا تو جب جائزہ لیا تو پتہ چلا اس کو بیماری لگ گئی تو انہوں نے پھر اس کو منع کر دیا کہ تو نہیں دھوئے گا شہزادی کی کپڑے تو اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن ایک معمبت تھی جب کپڑے دھو لیتا خدمت کر لیتا کچھ اس کی تو تسلیح ہو جاتی کہ یہاں آج محبوب کی خدمت کر لی وہ عشق کا گوبار نکل جاتا لیکن جب منع کر دیا کہ نہیں تو ہاتھ نہیں لگائے گا تو اسی گم میں وہ چل بسا عشق میں وہ چل بسا تھوڑے دنوں کے بعد شہزادی کی یہاں سے بلاوا آیا کہ دھوبین دھوبن کو بلا کے لاؤ دھوبن کو بلایا کہا میرے کپڑے کون دھوتا ہے تو کہا میں دھوتی ہوں تو کہا نہیں تم ہی دھوتی ہو کب سے دھوتی ہو کہا ہمیشہ میں ہی دھوتی تھی تو کہا نہیں کوئی اور دھوتا تھا کہا نہیں میں دھوتی تھی تو کہا ٹھیک یہ کپڑے کو گھڑی کرو سمیٹھو تو اس نے سمیٹھا تو ویسا نہیں سمیٹھ بھائے جیسے اس کا لڑکا سمیٹھ کے بھیجتا تھا تو کہا تم جھوٹ کہہ لیو صحیح سے ہی بتاؤ ماجرہ کہ کون میرے کپڑے دھوتا تھا تو وہ رونے لگی زاروں قطار ایک تو گم کھائی ہوئی تھی اس نے بتا دیا کہ میرے بچے کی ایسے حالت ہی معاف کرنا وہ ایسے عشق میں مقتلہ ہو گیا تو کہا مجھے پتا چل جاتا تھا کہ کون میرے کپڑے دھو کر بھیج رہا ہے اور کچھ دنوں سے اس کی گھڑی میں اس کی دھولائی میں اس کے انداز سے مجھے پتا چلتا تھا کہ کسی اور نے ابھی دھویا ہے کپڑے تو ایک دھوبی جب کپڑے دھوتا ہے تو پتا چل جاتا ہے کہ محبت سے دھویا گیا ہے اور آج ہماری نمازیں ہیں جو ہمارے سروں کے اوپر بینے ہیں کہ عاشقوں کی نماز ہے کہ نماز بنے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پورے ہوں گے حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق نماز کو لائے کہ کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں جب تک سنت کے مطابق نہ ہو کوئی عمل قبول نہیں نماز سنت کے مطابق ہو عامال سنت کے مطابق ہو کہ حضور پاک علیہ السلام وہ ہستی ہے کر سنتوں پر عمل بے دھڑک جنت کو جاتی ہے سیدھی یہ سڑک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں وہ طاقت ہے کہ ساری کائنات کا باطل یہ سنت سے ڈرتا ہے اللہ نے سنت میں روب رکھا ہے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے چھے چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی اس میں سے ایک چیز فرمائیں نصر دب روب کہ میری مدد کی گئی ہے روب سے کہ حضور کے سنتوں کا روب پڑھا کرتا تھا کہ آج اس امت کے اندر سے سنتیں نکلی سنت کے جنازے نکلے آج ہمیں فیشن سے محبت ہے اور سنت سے نفرت ہے ناؤزو بللہ حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں سے آج دبان سے نہیں کہتے لیکن ہمیں آج باطل کے طریقے پسند ہے باطل کا پہناوا پسند ہے ہمارے معاشرے کیا فیشن ہمیں پسند ہے لیکن حضور پاک علیہ السلام کی سنتیں زندگیوں میں جب تک سنت زندگی میں نہیں ہوگی اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہو صحابہ سے ایک چھنت چھوٹ گئی تو سارا کی ساری جنگ ہاتھ سے نکل گئی اور ایک سنت پر عمل کیا صحابہ کے دلوں میں عظمتی سنت کی کہ جان جا سکتی ہے لیکن حضور کا طریقہ ہم سے نہیں چھوٹ سکتا ایک دسترخان پر بیٹیں حضرت حضیف رضی اللہ تعالیٰ فارس کے دسترخان پر سفیر بند کر گئے بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے لوگ وہاں پر کھا رہے ہیں کسم کا دسترخان لگا ہے حضرت حضیفہ کھا رہے ہیں ہاتھ سے لکمہ گر گیا ہاتھ سے لکمہ گر گیا نیچے اس لکمے کو اٹھایا صاف کر کے کھانے لگے سامنے ایک آدمی بیٹا تھا کہنے لگا ہے عرب کے بددو یہ کیا طریقہ ہے تمہارا یہ بادشاہ کا دسترخان ہے یہاں پر کمی نہیں گر گیا کر جانے تو دوسرا کھاؤ حضرت حضیفہ نے فرمایا کہ میں کھانے کا بھوکا نہیں ہوں میں کھانے کا بھوکا نہیں ہوں کیا میں ان بےوکوفوں کے لئے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں نہیں ہو سکتا کہ ان کے لگاہ میں پوری دنیا بےوکوف تھی پوری دنیا جاہل تھی صرف علم والے اور اتباع کرنے کے قابل حضور پاک علیہ السلام تھی کہ دنیا کچھ بھی کہے دنیا کچھ بھی کرے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہمارے لئے تو نمونہ لقد قائد لکم فی رسول اللہ اس وطن حسنہ کہ اللہ نے ہمارے لئے حضور پاک علیہ السلام کو بھیجا ہے سو فیصد حضور کی اتباعی میں کامیابی اس لئے صحابہ پوری دنیا میں کامیاب ہوئے حضور پاک علیہ السلام کی ایک ایک سنتوں میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے ایک ایک عمل میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے چھوٹی سے چھوٹی سنت چھوٹی سے چھوٹی سنت کہ اس سے باطل پر روم پڑے گا نیت لوگوں کے دلوں میں محبت آئے گی اور اللہ تبارک و تعالی کی نسرت کے وعدے یہ سنت کے ساتھ ہے عمال کے ساتھ نہیں ہے عمل وہ جو سنت کے مطابق ہو جب عمل سنت کے مطابق ہوگا تب ہی وہ عمل بنے گا اس لئے فرمایا تین چیزوں میں سنت لائے سنت عادت سنت عبادت اور سنت دعوت عبادت بھی نبی کے طریقے کے مطابق عادت بھی نبی کے طریقے کے مطابق حضر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں جا رہے ہیں حج کے سفر میں جا رہے تھے مزدلفہ سے جب روانہ ہوئے تو ایک چھوٹی سی گھاٹی آئی وہاں پر اپنے اونٹ کو بٹھایا کافلے کو بٹھایا اور وہاں پر بیٹھ کر گزائے حاجت کے لئے گئے تھوڑا ایسے جیسے استنجا کرتے ہیں بیٹھے پھر آ کر اپنے اونٹ پر بیٹھ گئے اور جب نماز کا وقت آیا تو نماز پڑھنے لگے بغیر حضر کے تو کافلے میں جو خادم تھا انہوں نے کہا ابھی تو آپ گئے تھے وہاں پر کہا نہیں میں نے کوئی کزائے حاجت نہیں کی استنجا نہیں کیا میں حضور کے ساتھ ایک ورتبہ سفر میں تھا حضور یہاں پر کزائے حاجت کے لئے بیٹھے تھے اس لئے جب میں یہاں سے جاتا ہوں تو یہ حضور کے سنوے تھے یہ عشق تھا حضور پاک علیہ السلام سے کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہیں کہ لوحوں قلمتے رہے ہیں یہ ساری کائنات صحابہ کے لئے مسخر کر دی یہ اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ سے یہ حضور کا مقام کیا ہے ہزار بار بشویم دہنز مشکو غلاب خنوز نامتو گفتن کمالے بے عدویز کہ ہزار مرتبہ مشکر غلاب سے اپنی زبان کو دھو پھر بھی حضور پاک علیہ السلام کا نام لینے کے ہم لائق نہیں یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرما دیا اس سے بڑا شرف اس سے بڑی عزت کی کوئی بات نہیں ہے اس امت کے لئے کہ ہم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ہیں سب سے بڑی فخر کی بات ہے تمام نبیوں کے سردار لکھا ہے کہ سب سے پہلے دنیا میں بیت المقدس جگہ تھی بیت المقدس لیکن حضور پاک علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو اللہ کا گھر سب سے مقدس مدینہ تشریف لے گا ہجرت کر کے دار الحجرہ تو مدینہ سب سے پیاری جگہ بنا دی اللہ نے برکت ہوا لی کہ دنیا میں بیت المقدس سے پہلے اللہ کا گھر کعبہ پھر مدینہ پھر بیت المقدس اور آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش اللہ کی کرسی لیکن علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اللہ کا گھر مقدس ہے اللہ کا عرش مقدس ہے مکہ کے ایک بات مدینہ ہے لیکن مدینے میں نبی کا روزہ ہے اور روزہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مٹی پر جس زمین پر آرام فرما رہے ہیں جس مٹی سے نبی کا جسم لگا ہوا ہے وہ مٹی اور وہ زمین اللہ کی عرش سے بھی افضل ہے اللہ کی عرش سے بھی افضل ہے علماء نے لکھا ہے جس جسم سے حضور پاک علیہ السلام نے مس کیا حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ یاد فرمایا کہیں تہا کہا کہیں آسی کہا کئی مسمل کہا کئی متصر کہا کئی بشیر کہا کئی نظیر کہا کئی سراجم منیرہ کہا لیکن پیار سے کبھی آپ کا نام لے کر خطاب نہیں کیا القاب سے پکانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اللہ نے مخلوق کے قسمیں خواہی آسمان چاند سورت ستاروں کی لیکن حضور پاک علیہ السلام کے جسم کی قسمیں خواہی قرآن کے آیتیں بنائیں وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا قسمیں آپ کے روشن چہرے کی قسمیں آپ کی سیاہ بکھنی ہوئی ظلفوں کی موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے رب شرح لی صدری کہ اللہ مجھے شرح صدر عطا فرمائے اور اللہ حضور کو بشارت دے رہے کہ ہم نے تو آپ کا شرح صدر پہلے ہی کر دیا بچپن ہی میں آپ کے گلیج مبارک کو دھو دیا ہر طرح کی خوبیاں اندر ڈال دی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَدِيمٍ اخلاق کے سب سے عالی پیمانے پر حضور پاک علیہ السلام کو فائز فرمایا مقام محمود عطا فرمایا حضور پاک علیہ السلام کو یہ مقام محمود لیکن اتنے فضائل کے باوجود حضور پاک علیہ السلام کے اتنی خصوصیات کے باوجود حضور پاک علیہ السلام نے اس امت کے لئے ہر تقلیف برداشت کی وہ جسم جو جنتی جسم تھا جس کے پسینے میں خوشبو مہکا کرتی تھی حضور پاک علیہ السلام نے اس امت کے خاطر اس چہرے پر جس کے اللہ قسم کھا رہے ہیں اس دین کے خاطر اس چہرے پر دھوکا گیا یہ ظلفیں جس کے اللہ قسم کھا رہے ہیں اس ظلف اوپر لوگوں نے مٹیاں ڈالی ہے یہ جسم جو اللہ کے عرش کے جس مٹی جو اس جسم پر لگی ہے وہ مٹی اللہ کے عرش قیمتی ہے لیکن پتھر مارے گئے ہیں جسم کے اوپر دنیا کی کوئی بھی تکلیف آپ سوچ لو کوئی بھی تکلیف اپنے ذہن میں لے آؤ ایسی کوئی تکلیف آپ نہیں نکال پاؤ گے جو میرے نبی پہ نہ گزری ہو دنیا کی ہر تکلیف ساہر کہا گیا مجنو کہا گیا گالیا دی گئی مارا گیا پیٹا گیا گھر سے نکالا گیا شاویہ بھی تعلیب میں قید کیا گیا بچیوں کو طلاق دی گئی اپنوں کو مارا گیا اپنوں کو قتل کیا گیا بچوں کا انتقال ہوا بچیوں کی طلاق ہوئی نیزہ مارا گیا ہر طرح کا کرز میں ڈبایا گیا بھوکے رہے پیٹ پہ پتر باندے تنگی آئی تکلیف آئی بیمار آئی جادو کیا گیا ہر طرح کی تکلیف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گزری کہ حضور پاک علیہ السلام نے اس امت کے خاطر ہر تکلیف کو برداشت کیا کہ جو تکلیف ہوں مجھ کو دے دو لیکن میری امت کو ہدایت کے راستے پر لے آؤ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پوچھنے لگی کہ حضور آپ کو سب سے ادا تکلیف کب ہوئی آپ کو سب سے ادا تکلیف کب ہوئی اس لئے کہ سب کو پتا تھا ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے حرم میں ابو جہل ملرون کہنے لگا جاؤ فورا قبیلے کے اندر اونٹ زبا ہوا اس کی اوجڑی لے کر آؤ کچھ بدماج گئے اوجڑی لے کر آئی بکری کی اوجڑی آج نہیں اٹھائی جاتی ہے ہم سے بیل کی اونٹ کی کتنی بڑی ہوگی کہا یہ اوجڑی مانگائی اور سجدے میں تو حضور آپ کے پشت کے اوپر اس کو رکھ دیا حضور ہل نہیں پا رہے ہیں حسن آئے مزاک اڑا رہے ہیں حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو پتا چلا تو اپنے گھر سے بھاگتے ہوئے آئی اور حضرت فاطمہ اپنے ہاتھوں سے اپنے باہ حضور کے پشتے اس کو ہٹا رہی اور رو رہی کیوں تکلیفیں دی گئی حضرت فاطمہ کہنے لگے کیا تمہیں کاظمی کو مار دو گئے صرف اس لیے کہ وہ کہتا ہے قولو لا الہ الا اللہ تفلے ہو حضرت عائشہ پشنے لگی کہ حضور آپ کو سب سے ہرہ تکلیف کب ہوئی ہمیں پتا ہے آپ کو پتھر بھی کھانے پڑے پیٹ پر پتھر بھی باندھے لیں سب سے ہرہ تکلیف کب ہوئی حضور نے سر جھکا لیا یہ سوال سن کر تھوڑی دیر خاموش رہے سر جھکائے رکھا پھر جب سر اٹھایا تو آپ کی آنکھوں میں آنسوں تھے عائشہ کی طرف دیکھا پھر اللہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگے اے اللہ اخباراً بلا شکوا کہ اللہ تُس سے شکایت نہیں کر رہا صرف عائشہ کو بتا رہا ہوں کوئی شکایت نہیں ہے تُس سے ہاں عائشہ نے پوچھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لئے بتا رہا ہوں ورنہ مجھے کوئی شکایت نہیں میرے ساتھ کیا کیا کہنے لگے عائشہ مجھے سب سے انا تکلیف طائف میں ہو طائف کے سفر میں ہو کیوں گئے تھے طائف کیا طائف فتح کرنا تھا کیا طائف کی حکومت چاہیے تھی کیا طائف کا مال چاہیے تھا کیوں گئے تھے نو سال ساڑھے آٹھ نو سال مکہ میں جب تکلیف برداش کرتے کرتے تھک ہار گئے حضور پاک علیہ السلام کچھ لوگوں کا عملہ کچھ لوگوں کا مجمع ملا تو کہا کہ چلو اب مکہ کے اطراف میں محنت کی جائے کوئی تو میری بات مان لے تو طائف والوں کے بارے میں سنا تھا کہ یہ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں یہ بڑے اکرام والے ہوتے ہیں یہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں قبیلہ سقیف کے کہ جب دشمنوں میں لڑائی ہوتی ہے آپس میں ان کے جب کسی دشمن سے لڑائی کرتے ہیں تو دن بر تو مرتے اور مارتے ہیں لیکن اپنے خادموں کو کہتے ہیں کھانا بناو دو بناو ہمارے لئے بھی ان کے لئے بھی ابھی ہم سے لڑ رہے ہیں جب رات ہوگی تو ان کے خیموں میں کھانا پہنچانا دشمنوں کے یہاں کہ اطایف میں ہم سے لڑنے آئے ہمارے مہمان ہیں ایسا سنا تھا ان کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام دین کی دعوت لے کر گئے تقریباً بیس سے پچیس دنوں کا سفر ہے تایف کا ایک خادم ساتھ میں حضور پاک علیہ السلام جا رہے ہیں پہلے سرداروں سے ملا سرداروں سے ملاقات کی ان کو دین کی بات بتائی ہمارے نبی کا بس یہی کام تھا کہ ہر ایک کے پاس جاتے اور اس کو اللہ کا تعارف کراتے آج ہمارے کام الگ ہو گئے جوتے والا کپڑے والا الگڑا والا سابون والا اور حضور پاک علیہ السلام جا رہا ہے فرماتے تھے قرآن میں کہ کہہ دو کہ میرا کام یہ ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں بس میرا یہ کام ہے میں اور کچھ مقصد کے لئے دنیا میں نہیں آیا تو جا کر سرداروں کو سمجھا رہے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں اللہ نے تمہاری بھلائی کے لئے بھیجا ہے تمہاری کامیابی کے لئے بھیجا ہے میری بات کو مان لو کامیاب ہو جاؤ گے مجھے یہاں رہنے کی جگہ دے دو میں تمہیں دین سکھاؤں گا میں تمہیں ایمان سکھاؤں گا میں تمہیں آخرت سمجھاؤں گا اور تمہاری دنیا اور آخرت بنا دوں گا تین سرداروں سے ملے چار سرداروں سے یہ طلب تھی حضور پاک علیہ السلام کی کہ کسی کو نہیں چھوڑا دشمن ہو دوست ہو آج ہمیں اپنے سگے بیٹے کی فکر نہیں آج ہمیں اپنے بھائی کی فکر نہیں وہ زندگی کیسی گزار رہا ہے بیدینی کے ساتھ زندگی ہے ہفتے ہفتوں کی نمازیں نہیں ہیں حلال حرام کی نمیز نہیں ہیں اللہ کو ناراض رہ کر ہمارے گھر میں ہماری بیوی ہمارے بچے ہمارے بھائی ہمارے پڑوسی بیدینی کی زندگی گزار رہے ہیں ہماری پیشانی پر بل تک نہیں آتا اللہ نے قوم پر عذاب نازل کیا کہ اس قوم کا دختہ پلٹ دو فرشتوں نے کہا اس میں بہت نیک آدمی ہے کہا اس کو سب سے پہلے پلٹو کہ اپنی عبادت کرتا رہا اور پوری قوم میری نافرمانی کرتی رہی اس کی پیشانی پر بل بھی نہیں آیا کہ یہ لوگ میرے خالق اور مالک کی نافرمانی کر رہے ہیں یہ اس امت کا مقصد ہے کہ خود دیندار بنے دین کے مددگار بنے ہماری زندگی میں دین آئے پورے ماحول میں دین آئے اس لئے کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں لا نبی یبعنی ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اب جو کام نبی کا تھا وہ کام ہمارا ہے حضرت پاک علیہ السلام یہ دعوت دے رہے نائف والوں کو کہ قلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے کیا جملے دے رہے ہیں ان کا مہمان نواز ان کے اکرام کے قصے ان کی تعریف سن کر گئے تھے لیکن جیسے ہی دین کی بات کی تو کیا جواب ہوا مختصر میں ایک کہنے لگا نعوذ باللہ اور کوئی ملائی نہیں تھا اللہ کو آپ کو نبی بنانے کے سوا اللہ کو اور کوئی نہیں ملا تھا آپ کو انہیں بھی بنا دیئے نوز بھی ایک کہنے لگا کہ مجھے تم جیسے آدمی سے بات کرنے کی ہی ضرورت نہیں ہے ایک کہنے لگا اگر واقعی تم نبی ہو تو تمہاری بات کا انکار کرنا مشکل سے خالی نہیں اور اگر تم نبی نہیں تو ایسے جھوٹے شک سے مجھے بات نہیں کرنا تو کہا کوئی بات نہیں تم تو بڑے مہمان نواز اور تمہارے بات سمجھ میں نہیں آرہی مجھے آرہمے دو میں اس قوم کے اندر دعوت میں کام کروں گا تمہارے کسان تمہارے کام کرنے والے تمہارے غریب تمہارے غلاموں کو سمجھوں گا میں یہ بات مجھے آرہنے دو کہا نہ مانیں گے نہ رہنے دیں گے وہ لوگ جو اپنے دشمنوں کو کھانا کھلا دے تھے اپنے قبیلے کے عباشوں کو بلایا اس کو بلایا خود نہیں لگے اس لئے کہ شریف لوگ تھے رحم آ جاتا ترس آ جاتا فطرت اچھی تھی تو خود نہیں لگے ان لوگوں کو بلایا جو قوم کے سب سے بہترین لوگ تھے جن سے بات کرنا کوئی پسند نہیں کرتا جن سے رشتہ کرنا کوئی پسند نہیں کرتا جن کو کام پہ لگانا دکان دکانا ہے جن کو گھر میں بلانا گھر کی بروادی ہے ایسے عباشوں کو بلایا اور کہا ان کو پتھر مار مار کے اس شہر سے نکال دوں حضور پاک علیہ السلام سارے عباش گلی کے سب سے محلے کے سب سے اس شہر کے سب سے بدماش لوگوں کو پیچھے لگا دیا تائف سے جب نکلے ہیں تو یہ سارے عباش پیچھے لگ گئے فرما رہے ہیں کہ پتھر سب نے لے لیا کٹار لگا لی کئی کلومیٹر تک پانچ میل تک مارا نو دس کلومیٹر کہا اس وقت تک مارتے رہیں گے جب تک ہماری تائف کے کھیتوں سے کھلیانوں سے عمارتوں سے سڑک سے جب تک تائف کی حد میں ہو اس وقت تک مارتے رہیں گے کئی کلومیٹر اتنا مارا اتنا مارا پتھروں سے ڈالی بجاتے کالیاں دیتے اور پنڈلیوں پر نشانہ حضور فرماتے تھے عائشہ تیرے قوم کی بچے تو بڑے نشانے باز تھے ایک پتھر جہاں مارتے تاک کر دوسرا پتھر وہی پر مارتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون نکلتا گیا ندھال ہو گئے بیٹھ گئے تھک ہار کر کہ چلنے کی طاقت نہیں رہی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان اوباشوں نے ایسے بغل میں دونوں ہاتھ ڈالا اور کہا بیٹھ نہیں سکتے چلتے رہو اور مار کھاتے رہو حضور پاک علیہ السلام اپنے پیر سمحال سمحال کر رکھ رہے ہیں دیرے دیرے چل رہے ہیں جلدی بھاگ کے نہیں جائے کہیں بھاگنے میں یہ لہو میرے پیر کا اس زمین پہ گر گیا کہیں اللہ کو غزب آ گیا کہیں اللہ ناراض ہو گیا میرے خون کی وجہ سے کہیں اس بستی کو اولٹ نہ دے اور برباد نہ کر دے میں ان کی بربادی کے لئے یہاں پر نہیں آیا زخم خواہ رہے ہیں اور ان کی فکر کر رہے ہیں جو پتھر مار رہے ہیں ان کی فکر دل میں لے کر چل رہے ہیں حضور پاک علیہ السلام سے کہ پورے کھیتوں سے جب مار کر وہاں پر لٹایا حضور پاک علیہ السلام نے کہا کہ آئیشہ وہ مجھے سب سے زیادہ تیری قوم نے تکلیم دی لیکن اس کے بعد جب فرشتے آئے کہ اللہ نے بھیجا ہے حکم کیجئے تائف والوں کو پہاڑوں میں دبا کے ختم کر دیں ہواوں میں اڑا کے ان کو مٹا دیں حضور پاک علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں کہ یہ قوم مجھے جانتی نہیں اس لئے ایسا کر رہی ہے مجھے ان سے شکایت نہیں تو تو مجھے یاد ہے کے نہیں میں تجھے یاد ہوں کے نہیں تو تو مجھ سے خوش ہے نا اگر تو مجھ سے خوش ہے تو مجھے کوئی برواہ نہیں ہے اگر اس وقت دعا کرتے تو مٹ جاتے سب لیکن ہمارے نبی نے پتھر کھائی خنجر چلے اسی پر تڑپتے ہیں ہم امی روسی کے لئے کہ جو خنجر چلایا انہیں کے لئے تڑپے جنہوں نے پتھر مارے انہیں کے لئے دعا کی جنہوں نے چچا کو قتل کیا وحشی اس کی فکر کی حضرت حمزہ جس نے ستر شاہ حضرت خالد بن ولی جس نے ستر صحابہ کو قتل کیا ان کی ہدایت کی انہوں نے فکر کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر کیا کتاب میں لکھا ہے کہ ابو جہل یہ سب سے بڑا دشمن تھا بعض کتابوں میں چھے سو مرتبہ اور ایک کتاب میں لکھا ہے کہ تین ہزار مرتبہ حضور پاک علیہ السلام اس سے ملے دعوت دینے کے بارش کا موسم ہے عرب کی سردرات ہے طوفان ہے آنڈی ہے ابو جہل کے دروازے پر دستک ہو رہی ہے ابو جہل کہنے لگا اس طوفان میں اس آنڈی میں اس حال میں کوئی بہت ضرورت مند میرے پاس آیا ہوگا جو ضرورت یہ لے کر آیا ہے میں اس کی ضرورت کو ضرور پرا کروں گا کوئی بہت ضرورت مندی آئے گا ورنہ اس حال میں کوئی گھر سے نہیں نکلے گا طوفان میں دروازہ کھولا تو دیکھا حضور پاک علیہ السلام کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ابو جہل کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے گا تیری آخرت بن جائے گی اس زور سے دروازہ حضور کے چہرے پر بند کیا کہ ناک پہ دروازہ لگا اور خون آنے لگتا اس کے پاس ایک مرتبہ نہیں سو مرتبہ نہیں دو سو مرتبہ نہیں سیکڑوں مرتبہ اس شخص کے پاس حضور پاک علیہ السلام یہ دین کی دعوت لے کر گئے ایک راستے سے جا رہے ہیں ایک شخص ملا حضور دعوت دے رہے دین کی کہ اے کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے گا اپنی زندگی کو بدل لے اللہ کو رازی کر لے آخرت کی تیاری کر لے ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں حضور ابو بکر شدیق کے سامنے اس نے اتنا برا بھلا کہا حضور پاک علیہ السلام کو اتنا برا بھلا کہا کہ حضور ابو بکر نے ہاتھ پکڑا کہ حضور چلیئے اب یہاں سے مجھ سے نہیں سنا جاتا ہے اس کی باتیں حضور کو لے کر ابو بکر شدیق چلے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلی کا موڑ مڑے دوسری گلی میں جائے وہی شخص سامنے سے آ رہا ہے حضور پھر اس کی طرف بڑے تعاوت دینے کے لئے ابو بکر کہنے لگے اللہ کے رسول یہ وہی ہے جو پچھلی غلی کے اندر اتنی گالیا دیا تھا حضور نے فرمایا ابو بکر وہ جگہ اور تھی وہ وقت اور تھا کیا پتہ اس جگہ اور اس وقت میں اللہ نے اس کی ہدایت رکھی کہ میں اپنی امت کے لئے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں جب منافق شاہ حضرت ابو طالب اور ایک منافق عبداللہ ابن عمی مارا گیا تو حضور پھر علیہ السلام ان کی مقفلت کی دعائیں کر رہے ہیں نافرمانوں کی بے ایمانوں کے لئے دعائیں کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے آیت آئی آیت اتاری گئی کہ آپ ان کے لئے ستر مرتبہ بھی توبہ کریں تو بھی ان کو ہم ماف نہیں کریں گے حضور نے فرمایا اگر مجھے یقین ہو جائے کہ اکھتر مرتبہ توبہ کرنے سے اللہ ان کو ماف کر دے گا تو میں ان نافرمانوں میرے دشمنوں کے لئے اکھتر مرتبہ توبہ کرنے کو تیار کہ یہ حضور پھر علیہ السلام کی امت ہے یہ آپ کی لادلی امت ہے یہ حضور کا لگایا ہوا باغ ہے ایک ایک امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے اس امت کا یہ امت ایسے نہیں آئی یہ مانگی ہوئی امت ہے یہ بڑی قربانیوں کے بعد بنی ہے اس امت کو نبی نے اپنے خون سے سیچا ہے اپنے خاندان کے خون سے سیچا ہے صحابہ کے گھر اجڑے ہیں ان کے چولے بوجھے ہیں ان کی کبرے دنیا میں بنی ہیں تب جا کے اس امت کا وجود ہوا تھا یہ امت خیر امت ہے اللہ نے ان کو رہبری کے لئے نکالا ہے اللہ نے ہمیں رہبری کے لئے بنایا ہے کہ خود بھی جنت میں جائیں لوگوں کو جنت میں لے کر جائیں خود بھی اللہ کو پہچانیں اس قوم کو اللہ کا تعرف کرائیں ہم رہبر تھے ہم امام تھے ہم لوگوں کی نفع آسانی کے لئے نکالے تھے بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ ہمیں سو گئے لاستہ کہتے کہتے ایک وہ زمانہ تھا کہ جب سبق یاد تھا صحابہ کو حضور نے حجت الویدہ کے موقع پر جمع فرمایا تمام صحابہ کو ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کو کہا میں نے تم تک دین پہنچایا یا نہیں میں نے تمہیں اللہ کا تعرف کرایا یا نہیں صحابہ نے کہا اللہ البلغتو صحابہ نے کہا بلغت الامانہ کہ آپ نے دین پہنچا دیا آپ نے حق ادا کر دیا آپ نے گمرائی سے ہم کو ہدایت میں لے آئے آپ نے اپنا پورا فریض آدھا کیا حضور نے اللہ کو گواہ بنایا اے اللہ تو گواہ رہنا جو کام تُو نے مجھے دیا تھا وہ میں نے کر دیا اس کے بعد صحابہ سے کہا اب جو کام میرا تھا وہ کام تمہارا ہے اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں ٹاپووں میں جنگلوں میں سہراؤں میں شہروں میں دہادوں میں کالے گھورے عربی عجمی جہاں بھی انسان بستے ہیں ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے تمہاری ذمہ داری یہ ایک ذمہ داری تھی حضور پاک علیہ السلام نے اور اس ذمہ داری کے وجہ سے صحابہ نے پوری دنیا کو اپنے محنت کا میدان بنایا پوری دنیا میں بکھر گئے جیسے بھی بتا رہے تھے دس ہزار صحابہ سوا لاکھ تھے لیکن دس ہزار صحابہ کی قبریں ہیں حجاز مقدس میں باقی سارے صحابہ دنیا کے اندر پھیل گئے کئی صحابہ ہی وہ ہیں جو نکلے ہیں مدینہ المنورہ سے تو پھر لوٹ کر آنے کی نوبت نہیں آئی آج چار مہنے زیادہ لگتے ہیں آج ایک سال زیادہ لگتا ہے ارے یاد کرو ان کی قربانیوں کو جن کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا ہے محمد ابن قاسم جو ہندوستان آئے سترہ سال کہنو جوان سترہ سال شادی کر کے آیا پھر اپنی بیوی کا مو دیکھنے کی نوبت نہیں آئی اس دن کے خاطئے عبد الرحمن ابن فروغ اللہ کے راستے میں گئے ہیں اٹھارہ سال کے بعد گھر میں لوٹے ہیں یہ قربانیہ دی گئی ہے اس امت کے خاطر یہ قربانیوں کے بعد امت وجود میں آئی ہے اس امت سے قربانی کا مطالبہ ہے کہ آج ہم اپنی دنیا میں لگ کر اپنے مقصد کو بھول گئے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے کس مقصد کے لئے پیدا کیا ہے ہم لوگوں کی نفع رسانی کے لئے نکالے گئے ہیں حضور پاک علیہ السلام کے نائب ہیں حضور پاک علیہ السلام نے ایک کام ہمارے ذمہ دیا ہے کہ صحابہ کے ذریعے سے ایک کام ہمیں ملا کہ جو اس کام کو اپنا مقصد بنائے گا حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس دن کے خاطر جتنی قربانی آگے گا اس امت کے جتنی فکر کرے گا وہ قیامت میں اتنا مجھ سے قریب ہوگا میرا کسی سے رشتہ تعلق نہیں ہے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا وہی ہے جو میری امت کا ہے میرا وہی ہے جو میری امت کا حضور پاک علیہ السلام سے محبت کیوں کیوں فرمایا کہ اگر کوئی دنیا میں دوست ہوتا اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر سدیگ کو بناتا لیکن اللہ کو دوست بناتا کیوں اس لئے کہ اس امت کے خاطر اتنا لگایا ابو بکر سدیگ رضی اللہ عنہ نے کہ اپنے پورے گھر میں جھاڑو لگا کہ سب کچھ دے دیا اس امت کے خاطر اس امت کے لئے لگایا حضر ابو طالب نے بھی لگایا لیکن نبی کی ذات پر لگایا آپ کے چچا تھے آپ کی محبت میں لگایا ساری قربانیاں دی لیکن اس امت کے لئے نہیں نبی کے دین کے لئے نہیں صرف اس لئے کہ میرا بھدی جائے میں اس کی مدد کروں گا تو اللہ نے ان کو وہ مرتبہ نہیں دیا ابو بکر سدیگ نے نبی کے مشن میں ساتھ دیا کہ آپ کی ذات سے بھی محبت ہے اور آپ کے کام سے بھی محبت ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام ابو بکر سدیگ ردی اللہ تعالیٰ نے کو عطا فرمایا یہ وہ دعوت کی محنت ہے یہ دین کا وہ راستہ ہے کہ جس سے بنجر زمینوں میں باغ لگیں گے یہ پرمبید راستہ ہے کہ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہے نہیں اقبال مایوس اپنی کشتوی راستے ذرا نہ مہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے سافی کہ صرف پانی پہنچانے کی ضرورت ہے اس امت میں اللہ نے وہ سفاد رکھے ہیں کہ ہمارا اللہ بڑا رحیم ہے بڑا قریم ہے بخشنے والا ہے دینے والا ہے سو قتل کرنے والے کو اللہ معاف کر دیتا ہے لیکن پہل تو کریں اسرائیل میں سو قتل کرنے والا ننیانوے قتل کی میری معافی ہو سکتی ہے تو ایک نے کہا نہیں ہو سکتی تو اس کو بھی قتل کر دیا سو ہو گئے اس کے بعد پھر غم فکر آیا میری معافی کا کوئی راستہ کہا تیرا راستہ ہے لیکن اس ماحول کو چھوڑنا پڑے گا یہاں سے وہ شہر چلا جا کہ معافی کی قبولیت میں ماحول کی تبدیلی کو بھی اثر ہے کہ اس ماحول میں رہ کر نماز پڑھتے رہیں گے لیکن اللہ کا تعلق نصیب نہیں ہوگا جو چاہا جا رہا ہے اس کے لئے چھوڑنا پڑے گا تو کہا ہاں اللہ تجھے معاف تو کر سکتا ہے لیکن اس گلے ماحول سے نکل اللہ کے لئے قربانی دی اپنا گھر مکان چھوڑ کے وہ نکلا جس جگہ جانا تھا نیت زندگی گزارنی تھی توبہ کرنی تھی وہاں پہنچانی راستے میں انتقال ہو گیا راستے میں موت آگئی جہنم کے جنت کے فرشتے آگئے جہنم کے کہنے لگے سو قتل کیا ہے جہنم میں لے جائیں گے جنت کے کہنے لگے توبہ کا ارادہ کیا تھا جنت میں لے جائیں گے کہا بھی تو پہنچانی کیا نہیں اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا کہ زمین ناپو جہاں اس نے گناہ خون کیے تھے اگر وہاں سے قریب ہے تو جہنم میں لے جانا جہاں جا رہا تھا وہاں سے نزدیک ہے تو جنت میں لے جانا جب ناپا جا رہا تھا تو وہ یہاں سے قریب تھا اپنے گاؤں سے نکلا قریب میں انتقال ہو گیا اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین تو سکڑ جا اور تو لمبی ہو جا اس کی لاش کو اس جگہ سے قریب کر دی بخش نہ تھا اپنے بندے کو تو اللہ نے بہانہ بنا کے معاف کر دیا کہ نیت کیا میرے بندے نے ارادہ کیا میرے بندے نے میں نے اس کو محلت نہیں دی میرے بندے کی سچی نیت تھی اللہ نے اس کو معاف کر دیا کہ اللہ اپنے بندے کو معاف کرنا چاہتا ہے کہ اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں سمندر کے جھاک کے برابر ہو جائیں درخت کے پتوں کے برابر ہو جائیں زمین کے ذروں کے برابر ہو جائیں اے میرے بندے مایوس مت ہونا تو دو آسو گرا کے تو دیکھ تو میرے پاس آتر تو دیکھ تو مجھے پکارنے میں دیر کر دے گا میں تیری پکار سننے میں دیر نہیں کروں گا رات کو آئے تو رات کو میں تیار ہوں ماباپ پہ سو جاتے ہیں دروازے بند کر لیتے ہیں دوست یار بھی دروازے بند کر لیتے ہیں لیکن میرا اللہ وہ ہے جو رات کے اندھروں میں اور اپنے بندوں سے قریب ہو جاتا ہے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے ہے کوئی بنہگار جس کو میں ماف کر دوں ہے کوئی پریشان حاج جس کی پریشانی کو میں دور کر دوں اے بندے کہاں جا رہا ہے میں تجھے پکار رہا ہوں پوری رات اللہ کی طرف سے اعلان ہوتے رہتا ہے کہ اللہ نے عذاب دینے کے لیے یہ پور امید ہیں کہ اللہ کیاں دروازے کھلے ہیں آئے تو صحیح ہاتھ پڑھائیں تو صحیح اللہ کہتا ہے میرے بندے تو ایک ہاتھ میرے پاس آ ایک بالشتہ میں ایک ہاتھ آؤں گا تو چل کر آ میری رحمت تیری طرف دوڑ کر آئے گی میری رحمت تیری طرف دوڑ کر آئے گی تو شروعات تو کر تو ارادہ تو کر تو حمد تو کر میں تجھے سہارہ دے دوں گا جب ایک بچہ چلنا شروع کرتا ہے اس کا باپ دور کھڑا ہو کے بلاتا ہے آجا بیٹا آجا وہ ڈگمگاتا ہے لیکن اس کا باپ اسے گرنے نہیں دیتا لپک کر اس کو پکڑ لیتا ہے جب ایک باپ اپنے بچے کو نہیں گرنے دیتا ستر ماں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ یہ اپنے بچے کو کیسے اپنے بندوں کو کیسے پھسلنے دے گا اپنی مخلوق کو جس کے لیے ایک کائنات بنائی ہے اللہ ان کو جہنم میں کیسے ڈالے گا لیکن ہم پہل تو کریں بن اسرائیل میں ایک روڑ آیا ہے بارش نہیں ہو رہی قوم پریشان ہے نبی دعا کر رہے ہیں دیکھئے جب تک ہم نہیں بدلیں گے ہم چاہتے ہیں دعاوں سے کام ہو جائے آج ہم چاہتے ہیں ہم نہ بدلیں دعاوں سے کام ہو جائے وظیفوں سے کام ہو جائے تعویدوں سے کام ہو جائے اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی ہو جسے نہ فکر خدا کو اپنی حالت کے بدلنے کا کہ حالات بدلیں گے جب ہم بدلیں گے کہ ہمیں بدلنا ہوگا ہمیں ارادہ کرنا ہوگا بدلنے کا اگر ہم نہیں بدلنے کو تیار ہیں تو پھر ہمارے حالات بھی نہیں بدلیں گے نبی دعا کر رہے ہیں بارش ہو جائے لیکن بارش گئی بودھ نہیں برس رہی تو ولی دعا کر رہے ہیں نیک لوگ دعا کر رہے ہیں تو بارش ہو رہی نہیں ہے جانور مر رہے ہیں بارش نہیں ہو رہی نبی نے کہا اللہ بتا دو کیا بات ہے کیوں ہماری دعائیں کو تو کہا تمہارے مجمع میں ایک میرا نافرمان دشمن بیٹا ہے جب تک وہ مجمع میں رہے گا بارش نہیں ہوگی اس کو اٹھاؤ نکال رہے ہیں نبی نے اعلان کیا کیا رہے وہ کون ہے ایسا اللہ کا اتنا بڑا دشمن جس کی وجہ سے مخلوق پریشان ہے اس سے درخواست کر دیں کہ چلا جائے اس ایک کی وجہ سے آج پوری مخلوق پوری قوم پریشان ہے اب اس کے دل میں بعد اتنے لوگوں کے سامنے میری زلت ہوگی مجھے کیا کہیں گے کتنا بڑا بدبخت ہے جس کی وجہ سے آسمانوں کے نظام میں فرق آ گیا بارشیں رک گئیں اتنا بڑا نافرمان اس نے بیٹھ کے دل دل میں دعا کہ اللہ میرے کو زلت سے بچا لے اللہ اس زلت سے بچا لے بہت سمجھایا گیا میں نہیں سمجھا لیکن اللہ تو تو قادر مطلق ہے اب سمجھ گیا ہوں میں میرے عیبوں پر پردہ رکھ لے میں معافی مانگتا ہوں میں تجھ سے صلاح کرتا ہوں ہاتھ نہیں اٹھائے دعا زور سے نہیں مانگی دل میں کہہ رہا ہے اور اللہ آرشکوز کی بات کو سن رہے ہیں وَيَا عَلَمُ بِدَادِ صُدُور کہ دلوں کے حال کو وہ جاننے والا اللہ کہ اس نے اپنا معاملہ دلوں ہی دل میں صحیح کر لیا ابھی تو معاملہ اس نے صحیح کیا بارش ہونا شروع ہو گئی نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ کیا ماجرہ کوئی اٹھا نہیں کوئی گیا نہیں ابھی تو کہہ رہا تھا کوئی ایسا نافرمان ہے کہ بارش جب تک اٹھے گا نہیں نہیں ہوگی یہ بارش کیسے ہو گئی کہ اسی نافرمان کی وجہ سے بارش ہوئی ہے اس نے مجھ سے صلاح کر لی اور میں نے بارش برسا دی کہ اللہ وہ کون ہے بتا تو صحیح ایسا عجیب بندہ کہ منٹو سیکنڈوں میں صلاح کر لی کہا جب میرا دشمن نافرمان تھا تب اس کا نام تو جہاں نہیں بتایا اب تو میرا دوست ہو گئے آپ کیسے اس کے عیب کو ظاہر کرو کہ اللہ اپنے بندوں کو چاہنے والا ہے اللہ بلا رہا ہے اللہ پکا رہا ہے یہ دعوت کی محنت ہے اللہ سے جڑنے کے لیے یہ کسی شخصیت کی کسی جماعت کی کوئی تنظیم کوئی پارٹی نہیں ہے یہ ایک اللہ کی محنت ہے نبیوں والا کام ہے ہر ایک فرد کی ضرورت ہے کہ ہر ایک فرد اپنے اللہ سے جڑے اپنے اللہ کو منائے اپنے اللہ کو راضی کرے اپنی آخرت بنائے ہر ایک کو مر کے اپنی قبر میں جانا ہے اپنے عامال کا حساب دینا ہے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے اپنی ذمہ داریوں کا حساب دینا ہے بیامت میں اللہ پوچھیں گے کہ تم آخر اس زمان نبی کے امت ہی دے بتاؤ تم نے اس امت کے لئے کیا کیا یہ ایک ذمہ داری کا حساب عزمانہ علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ ایک ذمہ داری بے چینی تڑپ دل کے اندر کہ اس امت کا کیا ہوگا رات بھر کر بٹے بدل رہے چین نہیں لیکن اسے ایک آدمی کی فکر میں اللہ نے لاکھوں کو بے فکر کر دیا فکر میں فکر مند کر دیا کہ جو لاکھوں بے فکر دیا آج فکر میں پوری دنیا کے اندر جتنے ملک ہیں دنیا کے ہر ملک تک یہ محنت پہنچی ہوئی ہے ہزاروں لوگ اپنا جان مال لے کر اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں اور ان کی محنت سے اللہ پوری دنیا میں ایک انقلاب لا رہا ہے یہ نبی کی محنت ہے اس محنت پر اللہ کے وعدے ہیں اس نبی کے لئے حضور پاک علیہ السلام نے اپنی جان مال سب کچھ لگایا اس کام کے خاطر اس لئے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک دن اللہ کے راستے کی ایک صبح اللہ کے راستے کی ایک شام یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے بڑھ کر ہے اللہ کے راستے کا ایک دن اپنے مقام کی ایک ہزار دنوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے آج ہم نے عبادت کو سب دین سمجھ لیا نہیں یہ امت صرف عبادت کے لئے نہیں بنائی گئی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنطات کے لئے کچھ کم نہ تھے کر رو بھیاں کہ صرف نماز پڑھنے تسبیح پڑھنے کے لئے نہیں بلکہ اس امت کو پوری دنیا کا امام پوری دنیا کو جہنم سے بچانے کے لئے اور پوری دنیا کو پوری دنیا کو اسلام کے اور سلامتی کے راستے پر لانے کے لئے بنایا ہمارے دو کام دیندار بننا اور دیند کے بنانے کی محنت اس لئے حضور نے فرمایا اللہ کے راستے کا ایک دن اپنے مقام کی ایک ہزار دنوں کی عبادت سے بہتر ہے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا لَمَوْخِفُ سَعْتٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِن قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ عِندِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ کہ اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر نکل جانا اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر محنت کرنا رمضان کے مہینے میں شبِ قدر میں مسجدِ حرام میں بیت اللہ کے سامنے حجرِ اسود کے سامنے نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے تھوڑی دیر اللہ کی راستے میں چلے جانا اس راستے کی قیمت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے اس سے بھی سادگی کا پڑھدہ پڑھا ہوا ہے ہم دھوکے میں پڑھے ہیں کہ لوگ بس بستر اٹھا کر یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں بھٹک رہے ہیں اللہ کے غزب کو سب سے زیادہ تھنڈا کرنے والی چیز یہ چلت پھرت ہے اللہ کسی مستی پر عذاب کرنے کا ارادہ لیکن جہاں پر یہ محنت ہو رہی ہے کچھ لوگ اپنے گھر بار کو جانمال کو لگا کر پھر رہے ہیں بستر اٹھا کر کچھا پکا کھا کر تکلیفیں پرداشت کر رہے ہیں ان کی محنت کی برکت سے اللہ نے عذاب کو رکا ہوا حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا لَغُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمْ لَا يَجِطَمِعَانِ فِي عَبْدٍ قَطُّ کہ اللہ کے راستے کا کر دو غبار اللہ کے راستے کی دھول جس انسان کے جسم میں چلے جائیں اس انسان کے بدن میں جہنم کا دھوانی جا سکتا یعنی اس راستے کی دھول کی وہ قیمت ہے ذرا سوچو اس راستے کی عبادت کی کیا قیمت ہوگی اس راستے میں مال خرچ کرنے کی کیا قیمت ہوگی اس راستے میں جانمال لگانے کی کیا قیمت ہوگی اللہ موقع دیتا ہے صدا دور دورہ دکھاتا نہیں گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ کل ہماری باری ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے جوان بچے تھے جوان ہو گئے جوان بوڑے ہو گئے یہ دنیا ہے چل چلاو ہے لاکھوں آ رہے ہیں جا رہے ہیں دنیا نے کئیوں کو کھا لیا کئی آئے اور چلے گئے دنیا میں نام و نشان مٹ گئے ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے جانے سے پہلے حضور نے فرمایا سمجھدار آدمی ہوشیار آدمی اقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرتے ہیں اللہ نے موقع دیا ہے جوانی دی ہے فرصت دی ہے حضور نے لیکن فرمایا قربان جائیے میرے نبی کے رشادات پر ہر ایک چیز اللہ نے خول دی حضور فرما رہے ہیں نعمتانی مغمون فیہما کسیر من النا اس صحت والپراغ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت بڑی نعمت ہیں لیکن انہی دو نعمتوں میں لوگ دھوکے میں پڑے ہیں دو نعمت کون بڑی اللہ نے دی لیکن وہ نعمت ہوتے ہوئے دھوکے میں ہیں ایک تو صحت اور ایک وقت کہ اللہ نے جس کو صحت وقت دیا وہ دھوکے میں پڑا ہے اپنے صحت کو صحیح جگہ استعمال نہیں کر رہا اپنے وقت کو صحیح جگہ استعمال نہیں کر رہا جان مال لگانے کا سب سے بڑا مصرف اللہ کے راستے کی محنت ہے یہ دعوت کی محنت ہے اس میں جو لگائے گا اس میں جو لگے گا اس میں جو کھپے گا اللہ اس کی نسلوں کو کامیاب کر دیں گے اللہ اس کی دنیا بھی بنائیں گے اس کی آخرت بھی بنائیں گے دنیا کے مسئلے بھی حل ہوں گے آخرت کے مسئلے بھی حل ہوں گے وانا ہماری نسلے دنیا کے پیچھے کام کرتی رہے ہمارے مسئلے حل ہوگے نہیں دیں گے صحابہ فرما دے دیں اس کام کی برگت سے اللہ نے ہمیں وہ دیا کہ اگر ہماری سات نسلے بھی کماتی تو ہمیں یہ نہیں دلتا مقدر کا ہے اللہ کے دین کی مدد کریں اللہ کے دین کا کام کریں اللہ ہمارا کام بنائے گا اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا تمہارے قدموں کو جمع دے گا دنیا میں بھی ثابت قدم رہو گے حشر کے میدان میں بھی اللہ تمہارے قدموں کو جمعے گا دنیا اور آخرت کے بنانے کا یہ راستہ ہے اپنے مسائل اپنے اجتماعاتی انفرادی مسائل اجتماعی مسائل معاشرتی مسائل ملکی مسائل عالمی مسائل پرے دنیا کے مسئلوں کا حل اللہ نے اس دعوت کی محنت میں رکھا قربان جائیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس کام کی سمجھ ہمیں ادا فرمائی ہمارے کانوں تک اس کام کی بات پہنچ رہی ہے لوگ ہمیں سمجھا رہے ہیں بتا رہے ہیں ہمارے ملک میں اس کام کو اللہ نے شروع کیا ہمارے ملک میں اس کام کا مرکز اللہ نے دیا اس کام کے ذمہ دار اقابلین ہمارے ملک کے اندر ہیں یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے جس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم قدر نہیں کریں گے اگر ہم غفلت میں رہے تو اللہ بے نیاز ہے آج پوری دنیا میں ایک کام پھیل گیا ہے ہزاروں لوگ فرانس میں امریکہ میں ایورپ میں افریقہ میں عرب دیشوں کے اندر لوگ بڑے بڑے خرچے کے لیے اپنا سب کچھ لگا رہے ہیں اور اللہ ان سے کام لے رہا ہے لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ دیکھو اللہ جب ہدایت دینا چاہتا ہے عموم ہدایت اللہ تو ہدایت ہی چاہتا ہے بندوں کی حلاکت نہیں چاہتا تو اللہ ذریعے بناتا ہے بہانے بناتا ہے کچھ بہانوں کے ذریعے اللہ دینا چاہتا ہے بندوں کو کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیئے جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیئے کہ بس مغفرت ہوتی ہے تو بہانہ اس بہانے سے بخش دوں اس بہانے سے بخش دوں قیامت کے دن ایک آدمی ایک نیکی ڈھونڈ رہا ہے کہ میری ایک نیکی کم پڑ رہی ہے مجھے ماں کو ایک نیکی دے دے میرا بیڑا پار ہو جائے گا ورنہ جہنم میں جاؤں گا ماں کے پاس گیا نہیں دی باپ کے پاس گیا نہیں دی بیٹے نے نہیں دی بیوی نے نہیں دی اب وہ میدان میں گھومتا پھر رہا ہے کوئی ایک نیکی دے دو میں جہنم سے بچ جاؤں گا ایک آدمی کھڑا تھا کیا ہوا ایک نیکی کم پڑ رہی ہے تو کہا میرے پاس تو ایک ہی ہے لے تو لے جا میرے نہ کام آئے گی ایک سے میرا کیا ہوگا ایک ہی نیکی ہے میرے پاس لے یہ تو لے جا تیرا تو کام بن جائے اللہ کے پاس گیا اللہ علیہ بلغیر سب کچھ جاننے والے یہ سارا نظام اللہ ہی نے بنایا تھا کہاں سے مل گئے انہیں کی کس نے دے دی کہا ایک فلا گنہگار بنتا تھا کہا میرے پاس ایک ہی ہے تو لے جا اللہ نے اس کو بلایا اچھا تم اس سے زیادہ رہین بننا چاہتا ہے تم اس سے زیادہ سخی بننا چاہتا ہے جا میری سخاوت دیکھ اس کو بھی معاف کیا اور تجھ کو بھی معاف کیا دونوں کو اللہ نے معاف کر دیا تو یہ سخاوت اللہ تبارک وقت جو ہم امت کے لئے درد امت کا غم اپنی فکر کے لئے جانمال لگائیں گے یہ اپنی جانمال لگانے کا وقت ہے الحمدللہ یہ ایک موقع دیتا ہے اللہ بخشنے کا بہانہ ابھی ہمارے یہاں سب سے بڑا ایک موقع آ رہا ہے ایک اشتماع آ رہا ہے اور انگاباد کا اگلے مہینے میں چوبیس پچیس چھبیس فروری اشتے میں کیا ہے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی جگہ کچھ اللہ والے اللہ کے کچھ بندے کچھ نیک لوگ جمع ہو جائیں اور وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگیں تو اللہ کو حیاء آتی ہے ان کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹانے سے کہ کچھ لوگوں کی یہ بات ہے تو ذرا سوچو وہ مجمع چھے چھے مہینے سے سال سال بھر سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس محنت میں لگے ہیں یہ اشتماع کسی چیز کا نام ہے اشتماع نام ہے اللہ کو راضی کرنے کا کہ اللہ تُو راضی ہو جا تُجھے راضی کرنے کے لئے ہم یہاں پر جمع ہو رہے ہیں کہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے اس لئے لکھا جب بارش بند ہو جاتی ہے تو سلاة الاستسقہ شریعت کے اندر ہے سلاة الاستسقہ بارش طلب کر اور اللہ ناراض ہو جائے تو کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنے عورتوں کو اپنے جوانوں کو میدان میں لے جاتے ہیں اور وہاں جا کے میدان کے اندر اللہ سے دعا کرتے ہیں سلاة الاستسقہ اس کو کہا جاتا ہے تو اللہ کا غذب ٹھنڈا ہوتا ہے تو اللہ کے غذب کو ٹھنڈا کرنے کیا اس وقت سب سے بڑا ذریعہ یہ اشتماعات ہے اللہ خوش ہوتا ہے ہدایت کی ہوایں چلاتا ہے عمومی ہدایت کی ہوایں چلاتا ہے اس لئے فرما دیتے ہیں حضرت جی اشتماعات جو ہے اس میں ربانی ہوا چلتی یہ ایک بہتر ذریعہ ہے اس میں جو ہاتھ دھو لیتا ہے یہ بہت آسانی سے اللہ ہدایت دیتا ہے بمبئی میں ہوا تھا کئی سالوں پہلے اشتماعات آج تک اس کی رونک اس کی برکتیں دکھائی دیتی ہیں کئی لوگوں سے ملے تو کہو اشتماعات کے بعد سے اللہ نے ہماری زندگی کو بدلا اس اشتماعات کے بعد سے ہمیں کام سمجھ میں آیا اس لئے الحمدللہ ابھی بتانا منع کرتے ہیں ہمارے بڑے کے پوری تفصیل مت بتاؤ اشتماعات کی کیا ہے لیکن الحمدللہ اتنا بڑا اشتماعات آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا یہ کیسے ہو رہا ہے لوگوں کی قربانے سے ہو رہا ہے یہ کیوں کر رہے ہیں یہ کوئی مجمع جمع کرنا وہاں پر کوئی موٹ کا چکر نوٹ کا چکر نہیں ہے صرف یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق اللہ سے جھڑے اللہ کی مخلوق کوئی فکر اپنے آخرت بنانے کی ہو ہم کوشش کر کے مجمع جمع کر کے لوگوں کی تشکیل کر کے بھر گھر جا کے ماحول بنا کے ایک عملہ تیار کر کے اللہ تیرے سامنے ہم لے کر آ جائیں کہ اللہ ہمارے بس میں ایک کو لانا تھا ہمارے بس میں جمع کرنا تھا کہ اللہ ہم نے اپنے بس کا کیا ہے اب اپنی تو قدرت کو ظاہر فرمائے بدر میں یہ کیا حضور پاک علیہ السلام نے تین سو تیرہ کو لے گئے وہاں اتنا بڑا لشکر حضور پوری رات روتے رہے کہ اللہ بڑی محنت کے بعد دس سال کی محنت کے بعد یہ ایک مٹھی بر جماعت تیار ہوئی ہے اگر یہ احلاق ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے حضور اب ابو بکر نے دونوں ہاتھ سے اٹھایا کہ حضور اتنا غمت کیجئے اللہ آپ کے محنت کو ظاہر نہیں کرے گا اس بدر پر اللہ کے نصرت اتری اور ایسی نصرت اتری کہ ہمیشہ کے لئے اسلام کو اللہ نے قائم کر دی یہ اجتماد ہے کہ اسلام کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں زندگیاں مدلتی ہیں ملکوں کے فیصلے اللہ کرتا ہے علاقوں کے فیصلے اللہ کرتا ہے اشتماد سے پہلے کی محنت ہے اشتماد کی محنت ہے اشتماد کے بعد محنت ہے اشتماد کا مقصد سے بھیڑ جمع کرنا نہیں بلکہ اشتماد سے پہلے ہر فرد یہ ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ اس مجمع میں سے اس اشتماد میں سے اس وقت سے ہر گھر سے ایک آدمی انشاءاللہ اللہ کے راستے میں جائے گا کرتے ارادہ انشاءاللہ یہ ہے اشتماد کی کامیابی کہ اشتماد ہر ایک آدمی یہ سمجھے کہ میرا اجتماع ہے میری ہدایت کے لئے اللہ نے اس کو بنایا ہے مجھے دینا تھا اس لئے اللہ نے لاکھوں لوگوں کو یہاں جمع فرمایا ہر ایک آدمی اگر اس کو اپنا سمجھے گا تو اللہ اجتماع بھی کامیاب کرے گا اور اس کا نفع ہوگا ہر گھر میں اس کی بات چلے یہ امت کا کام ہے یہ اجتماعی کام ہے اپنے انفرادی کام اپنی شادی اپنا بیع اپنی تجارت اس کے لئے تو بہت باق دوڑ کرتا ہے لیکن یہ اللہ کا کام ہے اجتماعی کام ہے اللہ کے جیالے اللہ والے چھ مہینے سال بھر سے لگے وہاں اجتماع کی محنت کے لئے بہت ہم سے غفلت ہو گئی سستی ہو گئی بہت سستی میں وقت چلا گیا لینے والوں نے لے لیا لوٹنے والوں نے لوٹ لیا اللہ کی طرف سے تو اعلان تھا آؤ میرے خزانے کھلے ہیں لیکن ہم سے غفلت ہو گئے اللہ ہمارے غفلت کو معاف فرمائے کہو استغفر اللہ لیکن ابھی بھی وقت بچا ہے ابھی بھی محنت کا اللہ دیر آئے درست آئے دیر آئے درست اللہ کے اللہ خاتمے کو دیکھتا ہے کہ آخیر کے اندر کس کی کیا فکریں تھی ابھی کچھ وقت بچا ہے چوبیس پچیس چھپیس فروری کو یہ اجتماع ہونے والا ہے الحمدللہ ہر حلقے میں مدنپورہ حلقے میں ڈھوملے حلقے میں ہر پورے شہر میں ہزاروں لوگوں نے ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے مسجدوں میں راتوں کو پڑاؤ کریں گے کہ اللہ کے گھروں میں جا جا کے پڑ جائیں گے کہ اللہ ہمارے اس گھر کے اس مسجد کے گرد جتنے اللہ مسلمانوں کے گھر ہیں ہر ایک گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں جائے وہاں کے عورتوں کو استعمیہ کے لئے پتا چلے عورتیں اعتقاف کریں دعائیں کریں اپنے گھر والوں کو تیار کریں ایک ماحول بنیں کہ استعمیہ سے پہلے پہلے ایسا ماحول بن جائے کہ کوئی بے نماز ہی نہ رہے ہمارے مسجد کے آس پاس میں یہ ایک مہند مہدنہ سعج صاحب دعویٰ برکاتم کے بعد استعمیہ کی تارک مانگنے آئے تو کہا کیا کرو گے استعمیہ میں کہا اتنے آدمی جماع ہوں گے اتنے لاکھ جماع ہوں گے اتنی جماعتیں نکلے گی کہا وہ تو ٹھیک ہے یہ تو ہوتا ہے